خواب گلاب بنے اسقلم میسیس سحیل خان کمپلیٹ نوول پیار کے بارے میں اتنا نہیں سوچا جاتا اس سے کہہ دو میری آنکھوں کا سفر ختم کرے ارے یہ کیا ہوا وہ بے ساختہ چیخی تھی دوسرے ہی لمحے وہ پانی میں چھپا چھپ کرتی بھاگی تھی اس کی دیکھا دیکھی وہ تینوں بھی پیچھے پیچھے دوڑ لگا گئی تھی فہیوں تک کار پانی میں ڈوب چکی تھی اب سٹارٹ نہیں ہو رہی لگتا ہے کاربوریٹر تک پانی پہنچ گیا جب وہ تینوں پیچھے بیٹھ گئیں تو وہ پریشان نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے بولی سرمائی اور البیلی شام کھینے اور سیاہ بادلوں کے ڈر سے لجانے کہاں جا چھپی تھی اور محیب اور خوفناک تاریکی نے چار سو اپنے پنجے گار دیئے تھے حالانکہ اس وقت شام کے چھے بچ رہے تھے لیکن اندھیرے کی چادر ہر سو پھیل چکی تھی انہیں اندازہ نہ تھا کہ موسم کے دیور اچانک اتنے خطرناک ہو جائیں گے دوپہر دو بجے جب وہ ہسٹل سے نگھت سیمہ اور خدیجہ کو لے کر یہاں آئی تھی تو موسم اتنا خوبصورت اور دلکش ہو رہا تھا کہ ایک گھنٹہ گھومنے پھرنے اور پیٹ بھر چاٹ کھانے کے بعد بھی ان کا واپسی کا موڈ نہ ہوا تو اس نزدی کی فلم ہال میں آبیچی تھی پروگرام تھا کہ شام کو ذرا شاپنگ کریں گے تب واپسی کے سفر کا سوچیں گے اب کیا ہوگا وہ تینوں الوینہ کازم سے پوچھ رہی تھی کوئی ٹیکسی کرتے ہیں چلو اترو پھر وہ سب گرشتی برستی اس بارش میں ٹیکسی روکنے کی کوشش میں مصروف ہو گئیں بازار سارے بند ہو گئے تھے سڑکیں ایک دم ویران اور سنسان ہو گئیں تھیں بجلی اپنے پورے زور سے تڑکی تو وہ چاروں سہم کر ایک شیٹ کے نیچے ہو گئیں ساری ٹیکسیاں ہمارے آنے سے پہلے ہی انگیج ہو گئیں شاید دیکھو اتنی دیر سے ایک بھی نہیں مل رہی اور ناس پاس کے لوگوں کو دیکھو کیسے آنکھیں پھارٹ پھارٹ کر دیکھ رہے ہیں نگھت خبرہ کر ان تینوں کو بھی نروس کر رہی تھی اتفاق سے میں موبائل بھی گھر پر چھوڑائی الوینہ ہاتھ ملتے ہوئے بولی تب ہی ایک بلیک مرسیڈیز نسدیک سے کسری چار پانچ لڑکیوں کے ساتھ اسے ہزیفہ کی صرف ایک ہی جھلک دکھائی دی اندر تیز میوزک چل رہا تھا ہزیفہ وہ تیز بوچھار کی پروہ کیے بغیر کار کے پیچھے دور لگا گئی تھی مگر کار رکے بغیر تیزی سے آگے پڑھ گئی تھی سٹوپٹ تمہیں تو بھکتوں گی اچھی طرح سے وہ ہوا میں مکہ گھماتی ہوئی چلائی اور پھر دانت پیستے ہوئے ان دینوں کے پاس واپس آگئی شاید اس نے تمہیں دیکھا نہیں سیما نے اسے تسلی دی تھی میرا خیال ہے کہ شیڑ شیڑ میں آگے بڑھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ فاصلے پر ٹیکسی مل جائے خدیجہ نے مشورہ دیا تھا جس پر رضا مندی سے سر ہلاتی وہ آگے آگے چل پڑی تھی لیکن جلد ہی ان کا خون خوش کھونے رکا تھا دو چار آوارہ کردوں نے فقرے کستے ہوئے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا میرا دل چاہ رہا ہے کہ سڑک پر پڑے پتھر اٹھا کر ان بے شرموں کو مارنا شروع کر دوں الوینہ کو پھر سے غصہ آنے لگا پھر تو یقینا ہمیں پاگل خانے سے فرار سمجھا جائے گا خدیجہ کوئی سچویشن کا سوچ کر ہسی آگئی تب ہی وہ سلور گریہ ہنڈائی ان کے نستیک پڑی تیزی سے آ کر رکھی تھی کیا تم لوگ اپنے ہوش و حواز گھر پر ہی چھوڑائے ہو وہ غراتا ہوا کار سے نکل رہا تھا اس کا وجی سرابہ اونچ اور لمبا قد پر غرور اونچی اٹھی ہوئی ناک جو اس کی زدی اور آہنی فطرت کا پتہ دیتی تھی کچھ ایسا تھا اس کی ذات میں کہ آوارہ گردوں کے قدم جہاں تھے وہیں کھم گئے چلو بیٹھو اندر انداز تحکم بھرا تھا وہ کہہ ان چاروں سے رہا تھا لیکن اس کی تیز نظریں ان آوارہ گردوں پر جمی تھی وہ سارے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے ادھر ادھر ہونے لگے سنیک چارمر سپیرا الوینہ نے فرنٹ سیپ پر بیٹھتے ہوئے پیچھے مو کر ان تینوں سے سرگوشی کی کیا وہ تینوں چونکی تھی میرا فرسٹ کزن ہے رمیز افتخار مگر میں نے اس کا نام سنیک چارمر رکھا ہوا ہے وہ بروقت اس کے آ جانے کے باوجود کچھ خوش نظر نہیں آ رہی تھی جبکہ وہ تینوں پیچھے کی سیپ پر بیٹھ کر اب قدرے ریلیکس ہو گئی تھی کیوں وہ ہسی تھی جب کسی کو نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ دماغ کی ہر سوچ کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے سچ مجھے بہت خوف آتا ہے اس کے آنکھوں سے وہ جھر جھری لے کر بولی آج کل تم اسی کے گھر پر رہ رہی ہو نا اپنے پاپا کے سوزر لینڈ جانے کے بعد نکھت کو خیال آیا تھا وہ جواب نہ دے سکی صرف کردن ہلانے پر اکتفا کیا تھا کیونکہ وہ فرنٹ دور کھولتا ہوا اندر پیٹھ رہا تھا کار کے اندر خاموشی سے چھا گئی وہ ہونٹ پھیچتے ہوئے کار ٹرائپ کرنے لگا بیچاری مسکراہت تو ترستی ہے سنیک چارمر کے ہونٹوں تک آنے کے لیے آخر ایسا کیا ہے اس میں کہ پورے خاندان کی لڑکیاں اسے دیکھ کر تھنڈی سانسیں بھرتی ہیں ہارڈ سٹون تھنگ سے تو کسی سے بات کرتا نہیں بچپن سے لے کر آج تک پڑھنے اور کمپیٹر سے لپٹے رہنے کے سوا اس نے کیا ہی کیا ہے اور اگر کوئی خود سے مقاطب ہو تو انگارے چباتا ہے اس نے دل میں کہا کہاں چھوڑنا ہے تمہاری دوستوں کو وہ گہری سوچوں سے اپھر کر ہاؤسٹل کا راستہ سمجھانے لگی جب تک تم ہمارے گھر ہو قائدے سے رہو مامو میں آ جائیں تو جو دل چاہے کرتی پھرنا تینوں کو ہاؤسٹل ڈراب کرنے کے بعد اس نے زبان کا قفل کھولا وہی کھردورا لہجہ تھا جو مقاطب کو لہو لہان کر دیا کرتا تھا کیا مطلب جو دل چاہے کرتی پھرنا کیا کرتی پھر رہی ہوں میں الوینہ بھی بلکل اسی کے انداز میں گویا ہوئی وہ اسے کھا جانے والے انداز میں کھوڑنے لگا غلطیاں بھی کرتی ہو اور بحث بھی کرتی ہو حقیقت میں مامو میں آ نے تمہیں بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کے لہجے کی رہونات اور دریفتی پر قرار تھی وہ ایک ثانیے کے لیے سنسی ہو گئی اتنی بیزتی اس کی اور پاپا کی بھی تم بھی کون سے صدرے ہوئے ہو فپا کو خون کے آنسوں رولاتے ہو فپا کے انتقال کے بعد دو اور بھی خودسر اور نالائک ہو گئے ہو اس نے بھی دل جلانے میں کوئی کسر نہ رکھی حالانکہ یہ سرسر الزام تھا وہ پھپو کا بے انتہا فرمابردار بیٹا تھا اور پھپو اس کی تعریفیں کر کر کے تھکتی نہیں تھی تم بتنمیزی کی حد تک مو پھٹھو وہ ذرا کی ذرا حیرت زدہ ہوا پھر وہی تنخو انداز اس کے لہجے میں خصاوت کر آیا تھا اور تم انتہا درجے کے لڑاکو اور چھگڑا لوں الوینہ کی طرف سے جواب آیا تھا مس الوینہ قاظم میں امی کی وجہ سے بہت پرداش سے کام لے رہا ہوں مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی آج تک کسی نے حمد نہیں کی اب اگر ایک لفظ بھی زبان سے نکلا تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوں گی اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے صرف ہو گیا تھا سنیک چارمر وہ بڑھ بڑھائی تھی اور مو کھٹی کی طرف کر لیا تھا مروب تو قطعی نہیں ہوئی تھی ہاں موقع کی نزاکت کو محسوس کر کے کامورشی ضرور اختیار کر لی تھی اگر حسیفہ کار روک کر کھر ڈراپ کر دیتا تو رمیز کی یہ پکواس باتیں کیوں سننے کو ملتی آخر اس نے کار کیوں نہیں روکی اسے ایک بار پھر سے حسیفہ پر تاو آنے لگا کیسی مسکین سی شکل بنا کر میرے آگے پیچھے پھرتا ہے دن بولو تو دن رات بولو تو رات سینئر سیکنڈری تک دونوں نے ایک ہی سکول سے تعلیم حاصل کی تھی ان دنوں وہ اس کے آگے پیچھے یوں پھرا کرتا تھا جیسے پشتینی غلام ساری کلاس ویلوز حیرت کرتی تھی سنو اس کے اور تمہارے درمیان کوئی اور تو رشتہ نہیں ہے وہ سب راستاری سے پوچھتی کوئی نہیں ہے وہ میرا دوست ہے صرف وہ ہستے ہوئے بڑے شہانہ انداز سے کہتی شام کو وہ گاڑی لے کر اس کی کوٹھی پر ہی آ جاتا چلو گھومنے چلتے ہیں وہ اس کے سر ہو جاتا ادھر وہ بھی کھومنے پھرنے کی بے حد شائع فوراں ہی اٹھ کر چل دیتی کھومتے پھرتے کھاتے پیتے وہ ہر ہر جگہ اس کی پسند کو ملہوز رکھتا پاپا کے لات پیار تو تھے ہی حضیفہ نے اس کی ہر ہر بات مان کر اور دماغ ساتھ میں آسمان پر پہنچا دیا تھا کیا شوفر بن کر اب درمازہ بھی کھولوں اس نے چونک کر دیکھا کار پھپو کے فلیٹ کے سامنے رکی ہوئی تھی اور وہ تھکا تھکا سا بیزار بیزار سا کار کے نیچے کھڑا تھا اوہو وہ تیزی سے نیچے اتر آئی جگہ جگہ پانی جمع تھا بوندیں اب اکہ دکہ ہی پڑ رہی تھی مگر نیلہ آسمان اب بھی اپنا سیاہ لبادہ اتارنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا وہ اس کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی تھانکس گارڈ کہ تم آئیں برنامی نے تو ڈرہ ڈرہ کر میری حالت ہی خراب کر دی تھی تروپا نے اسے دیکھتے ہی نعرہ لگایا تھا ہپو کے زر چہرے نے اسے شرمنکی میں مبتلا کر دیا سوری فپو میں گھر میں بیٹھے بیٹھے شدید بور ہو گئی تھی بس اسی لیے اپنی کلاس فیلوز کو ہاسترل سے لے کر کھومنے نکل گئی تھی وہ ان کے سینے میں مو چھپائے کہہ رہی تھی آپ کا اندازت صحیح تھا وہیں فلم ہال کے سامنے موجود تھی محترمہ وہ پھوپو سے کہتا تروپا کی طرف متوجہ ہوا تروپا تم پلیز میرا کھانا کمرے میں لے آو صبح سے کچھ نہیں کھایا بس ایک منٹ پھائی میا آج آپ نکلے ہوئے بھی صبح پانچ بجے کے ہیں پھر واپس آتے ہی امی نے الوینہ کے لیے دوڑا دیا بھوک تو لگے گی نا اسی لیے تو امی کہتی ہیں کہ لنچ لے جایا کریں مگر آپ سنتے ہی نہیں وہ کھانا ٹری میں رکھ کر رمیز کے کمرے کی طرف چاہتے ہوئے بولی الوینہ تم بھی پلیز نہا کر کپڑے چینج کر لو میں نے گیزر آن کر دیا ہے اور تمہارے کپڑے بھی باتروم میں رکھ دیا ہیں تھانکس ڈیئر کزن وہ تروپا کے کمرے کی طرف چاہتے ہوئے بولی پوپو تروپا اور وہ ایک ہی بیڈروم کو شیئر کرتی تھی دوسرا بیڈروم رمیز کا تھا جبکہ تیسرے روم کو نہایت ڈیکوریٹ کر کے ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اگر تروپا یا الوینہ کو رات گئے تک پڑھائی کرنی ہوتی تو وہ ڈرائنگ روم کو بطور سٹڈی روم کے استعمال کرتی تھی گرم گرم پانی سے نہا کر نکلی ہی تھی کہ پوپو نے حضیفہ کے فون کی تلا دی دو بار فون کر چکا ہے تمہارے نہانے کے دوران تم ذرا فون کر لو وہ بچمن سے ان کے گھر آ رہا تھا اس لیے پوپو سے بخوبی واقف تھی میں تو نہیں کرتی وہ کافی بنانے کچن میں گھس گئی تھی ضرورت سمجھے گا تو خود ہی کرے گا تم کہیں باہر گئی تھی کیا میں کب سے فون ملائے جا رہا ہوں حضیفہ کا پھر فون آ گیا تھا اسے کافی بنانا چھوڑ کر فون ریسیف کرنا پڑا ایکٹنگ ختم کرو گے اب وہ دانت پیس کر بولی شرم تو نہیں آئی میں چلاتی رہ گئی اور تم کار نکال کر لے گئے کیا کہہ رہی ہو ڈیر میں تو آزکھر سے نکلا ہی نہیں اتنی خطرناک بارش میں کہیں باہر جایا جاتا ہے وہ صفائیاں دے رہا تھا شرم آنی چاہیے زبان سے دوست کہتے ہو اور دوست کو مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو نفرت ہے مجھے ایسے لوگوں سے وہ زور و شور سے چلا رہی تھی اس بات کی پروہ کیے بغیر کہ پھپو تروبہ اور رمیز سب ہی تک اس کی چیخ و پکار پہنچ رہی تھی دیکھو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ممی سے پوچھ لو میں تو کب سے ان کے ساتھ ہوں اب وہ نہایت نجازت سے کہہ رہا تھا اب آنٹی کو بھی اپنے چھوٹ میں شامل کرو گے ٹپٹ کر کہتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا پھپو اب اگر حضیفہ فون کرے تو کہہ دینا کہ میں سو گئی وہ کافی لینے کچن میں چلی گئی کیا پتہ صحیح ہی کہہ رہا ہو مجھے غلط فہمی ہی ہوئی ہو وہ مجھے نظرانداز کر ہی نہیں سکتا پاپا کا فیصلہ کیسے غلط ہو سکتا ہے انہوں نے اگر میرے لیے حضیفہ کا انتخاب کیا ہے تو اسے ہر طرح مجھ سے مخلص ہی ہونا چاہیے ارے پاپا جانی کو آج میل بھیجا ہی نہیں اور نہ ہی ان کا آیا ہوا ای میل چیک کیا تو جلدی جلدی کافی پیتے ہوئے تمام دن کی وہ ریپورٹ سہن میں مرتب کر رہی تھی جو اسے میل پر بھیجنی تھی اور جس میں ان کے بھانجے کی ساری بتتمیزیاں بھی شامل کرنی تھی کیا لطف کے میں اپنا پتہ آپ بتاؤں کیجئے کوئی پھوڑی ہوئی خاص اپنی ادایات الوینہ کازمی کی ممی ٹیکسٹائل ملکی مالکن رات کو اسے کہانی سناتے ہوئے خود بھی بچی بن جایا کرتی تھی انہوں نے اسے دھیروں کہانیاں سنائی تھی جس میں سب سے اچھی کہانی اسے پاپا جانی اور ممی کی لگتی تھی دادا کیسے ایک دن کام سے ممی کی مل میں پہنچے تھے اور ممی سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہیں پاپا کے لیے نانا سے مانگ لیا تھا اوہو ممی پھر جب آپ نے پاپا جانی کو دیکھا تو شادی سے انکار کیوں نہ کر دیا پاپا جانی اتنے لمبے ساملے سے بلکل پھپو کی طرح جبکہ آپ اتنی خوبصورت بلکل کسی پرنسس کی طرح وہ بارہ تیرہ سال کی تھی لیکن سمجھتی اپنے آپ کو بہت بڑی تھی ممی کھل کھلا کر ہس پڑی تھی ان کے گلابی گلابی آرزوں پر پڑھنے والے ڈمپل الوینہ کو کبھی نہیں بھولتے تھے یہی ڈمپل تو اس کے چہرے کی بھی خاصیت تھے ہستی ہوئی وہ بلکل ممی بن جایا کرتی تھی تمہارے پاپا جانی نے سنا تو بہت کان کھیچیں گے وہ بہت کیرنگ محبت کرنے والے اور مسیبت کے وقت جان دینے کی حد تک ساتھ دینے والے شخص ہیں یہی خصوصیت تو زندگی کے سفر میں ساتھ دیتی ہے اور میں ممی کس پر گئی ہوں عادتوں پر پاپا جانی پر اور شکل میں آپ پر وہ اٹلائی تھی شریر ممی ہسی تھی میری بیٹی تو پریوں کی رانی ہے اس سے خوبصورت تو پورے خاندان میں کوئی لڑکی ہی نہیں مگر طبیعت کا سبر و تحمل تمہارے پاپا پر نہیں گیا صرف تمہارا قط پاپا جانی پر جا رہا ہے لمبی ہوتی جا رہی ہو دن بہ دن پھر ایک دن وہ نہایت اپسٹ ہو کر پارٹی سے واپس آئی تھی پھوپو کے بارے میں وہ لوگ پکواس سی باتیں کر رہے تھے آپ نے ان کی کہانی آج تک مجھے نہیں سنائی پھوپو میں تو اس کی جان اٹکی رہتی تھی ممی نے اسے غور سے دیکھا اس سال انہوں نے پندھرویں سالگرہ منائی تھی اس کی اور اسی عمر میں وہ سارے خاندان کی لڑکیوں سے لمبی نکل گئی تھی کیا کہہ رہے تھے وہ آپا جان کے بارے میں پھوپو چونکہ پاپا سے بڑی تھی اس لیے ممی بھی پاپا کی طرح انہیں آپا جان کہتی تھی یہی کہ انہوں نے اپنی پسند سے افتخار انکل سے شادی کی تھی پاپا جانی کی مرسی کے خلاف وہ سب افتخار انکل کی بھی بہت برائیاں کر رہے تھے کیا انکل اچھے نہیں تھے وہ انچی انچی سے نظر آ رہی تھی اب تو وہ اس دنیا سے چلے گئے اب تو پیچھا چھوڑے یہ دنیا ان کا ممی نے متاسف لہجے میں کہا پھر ممی نے اسے ہمیشہ کی طرح اپنے بازو پر لٹا کر پھوپو کی کہانی بھی سنائی تھی تمہارے پھوپا یعنی افتخار بھائی کا تعلق ہمارے خاندان سے نہیں تھا وہ تمہارے دادا کے دوست کے بیٹے تھے بے حد خوبصورت بے حد جینیس اور بہت حساس ان کی مالی حیثیت ہمارے مقابلے میں بہت کمزور تھی بہت سی خاندانی ذمہ داریاں بھی ان کے کندھوں پر تھی کسی اچھی سی جاب کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے جن دنوں تمہاری پھوپو سے کسی تقریب میں ان کی ملاقات ہوئی تمہاری پھوپو ان سے حضرت متاثر ہو گئیں اس میں پھوپو کی غلطی مجھے یاد ہے کہ جب وہ دولہ بن کر آئے تھے تو انہیں دیکھ کر سارا خاندان مبھوط ہو گیا تھا رمیز جیسے تھے البینہ بیچ میں بولے بغیر نہ رہ سکی ہاں رمیز بلکل انہی پر گیا ہے ویسا ہی ہزاروں میں نمائع کرنے والا قط دلکش ناک نقشہ اور چوکلیٹی بال رمیز کا رنگ ذرا کم ہے تمہاری پھوپو پر چلا گیا ہے استخار بھائی کی رنگت بھی بے حد صاف اور چمکتی ہوئی تھی تروبہ جیسی وہ پھر بولی تھی ہاں تروبہ کا رنگ انہی پر گیا ہے لیکن آنکھوں کے علاوہ باقی سارے نقوش اس نے تمہاری پھوپو کے لیے ہیں پھر پاپا انہیں کیوں نہ پسند کرتے تھے الوینہ کو پھر یاد آیا تھا تمہارے پاپا نے تو پہلی ملاقات میں ہی انہیں ریچیکٹ کر دیا تھا ان کے تنخوہ رہجہ اور خودسری کو دیکھتے ہوئے مگر تمہاری پھوپو نے رو رو کر دریہ بہا دیے اور تمہارے دادا سے لادلی بیٹی کے آنسوں نہ دیکھے گئے یوں یہ رشتہ تیہ ہو گیا افتخار بھائی سب سے الگ کلک رہنے والی شخصیت تھے وہ آپا جان کا بھی ہم سے زیادہ ملنا پسند نہیں کرتے تھے تمہارے پاپا کا کہنا تھا کہ ہم سب سے مل کر وہ احساس کم طریقہ شکار ہو جائے کرتے تھے معمولی معمولی خواہشات پوری کرنے کے لیے آپا جان ترستی رہ جاتی تھی مگر ہماری مدد انہیں قبول نہیں تھی ساری زندگی انہوں نے ایک لیکچرر کی حیثیت سے گزاری تھی مگر تمہارے پاپا جان کی بزنس میں شمولیت کی آفر کو قبول نہیں کیا تھا تمہاری پھوپو نہایت پسماندہ علاقے میں سارے خاندان کے ساتھ رہتی رہی اور وہ اپنے بھائی پہنوئی کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے وہ بھائی پہن جو افتخار بھائی کے انتقال کے بعد آپا جان کو جھوٹے مو پوچھنے بھی نہ آئے وہ تو اچانک ان کے حادثے میں ہوئے انتقال کی وجہ سے تمہارے پاپا انہیں اس برابر والے فلیٹ میں زبردستی لے آئے ہماری کوٹھی کے برابر یہ فلیٹس اس زمانے میں نئے نئے تھے تم شاید اس زمانے میں سات سال کی تھی دروبہ تمہاری ہم عمر ہی تھی اور رمیز دسویں کا انتحان دے رہا تھا اسی زمانے میں تمہاری پھپو نے بطور انگلیش ٹیچر جوک کی شروعات بھی کی تھی ان حالات میں اور اتنی کم عمری میں بھی رمیز نے یہ فلیٹ تمہارے پاپا کے پیسوں سے خریدنے پر اعتراض کیا تھا تب آپا جان نے اس کی زد مان کر قرآنہ گھر پیج دیا تھا اور جو پرویڈنٹ فنڈ اور گریجوٹی افتخار بھائی کی کالج کے جانب سے ملی تھی ان سب کو ملا کر اس فلیٹ کے قیمت ادا کر دی تھی رمیز شکل میں ہی نہیں عادتوں میں بھی بہت کچھ افتخار بھائی پر گیا ہے ممی کے سینے سے لگے لگے کہانیاں سنتے سنتے نہ جانے کب تک وہ بچی بنی رہتی اگر درمیان میں وہ سانحہ نہ ہو گیا ہوتا وہ دسمی کلاس کا انتحان دے رہی تھی جب ممی کا اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسے اور پاپا کو تنہا کر گئیں فپو اور وہ تو تھی ہی یک جان دو قالب لیکن پاپا سے دوستی اسی زمانے سے شروع ہوئی تھی ہر ایک گھنٹے کے بعد پاپا کو یہ گھبرہ ہٹ سوار ہونے لگتی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے انہوں نے موبائل انہی دنوں سے دلائے تھا اب کیا ہو رہا ہے بیٹا وہ اسکول میں بھی فون کر کر کے خیریت لیتے رہتے تھے اسکول کینٹین میں ہوں پاپا لنچ لے رہی ہوں چلو ٹھیک ہے اسکول سے ڈرائیور کے ساتھ سیدھی فپوکے فلیٹ پر چلی جانا میں شام کو وہی سے پک کر لوں گا ممی کی ٹیکسٹائل مل میں ان کی سید خالی ہی پڑی رہی پاپا اس وقت کبھی نہ بیٹھے یہ جگہ اس وقت پھرے گی جب البینہ فیشن ڈیزائننگ کا کورس مکمل کر لے گی یہ اس کی ممی کی آخری خواہش تھی پھر شاید ایک سال بعد ہی پاپا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا تھا میں اس بات کا ذکر صرف تم سے کروں گا اور مشورہ بھی تمہیں سے مانگوں گا کیونکہ اس بات کا تعلق صرف تمہاری اور میری ذات سے ہے سوزر لینڈ میں میرے بزنس پارٹنر کے انتقال کو سات آٹھ سال گزر چکے ہیں لیکن میرا بزنس ابھی بھی اس کی بیوہ سے شراکت میں چل رہا ہے نواز کی بیوی راہیلا بہت احسن طریقے سے یہ سارا کاروبار چلا رہی ہے میرے بے شمار دوستوں کا مشورہ ہے کہ میں راہیلا سے نکاح کر لوں وہ ایک سلچی ہوئی ذہین عورت ہے تم ملو گی تو میرے اس فیصلے کو پر وقت قرار دو گی پاپا ایک ایک لفظ سوچ سوچ کر اور ناپ تول کر بول رہے تھے کیا یہ ضروری ہے پاپا بہت دیر بعد اس کے موہ سے آواز نکلی بہت ضروری تو نہیں بیٹا لیکن اب جینے کا مقصد ختم ہو گیا ہے اگر میں نے ایسے ہی زندگی گزاری تو یہ تنہائی میری عمر کو آدھا تو ضرور کر دے گی البینہ کو وہ ایک دم بہت ٹوٹے پھوٹے اور مصمحل دکھائی دیے ٹھیک ہے پاپا جانی آپ ان سے شادی کر لیں لیکن انہیں یہاں نہ لے کر آئیں کیونکہ میں اپنی مامی کی جگہ کسی اور کو دیکھنے کی پوزیشن میں ابھی تک نہیں آئی اور پلیز یہاں انڈیا میں کسی سے بھی شادی کا ذکر بھی نہ کریں میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے ترس کھائی نظروں سے دیکھے اور کہے کہ بیچاری سوتیلی ماں کے زیرے سایا لڑکی کچھ سالوں کے بعد انشاءاللہ میں اپنے مائنڈ کو پرپیر کر لوں گی تب آپ انہیں یہاں بھی لے آئیے گا اور سب کو بتا بھی دیجئے گا کازم خان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب لیے وہ پکری پکری سے لگ رہی تھی یہی بہت تھا کہ اس نے غصہ اور ناراض کی ظاہر کیے بغیر ان کی شادی پر آمادگی کا اظہار کر دیا تھا پھر جب پندرہ دن بعد پاپا نے سویزرلینڈ میں راہیل آنٹی سے شادی کر لی تو اس نے کتنے ہی دن پھپو کے سینے سے لگے لگے چپ چاپ گزار دیے تھے پاپا حالانکہ اس کا خیال اب بھی اتنا ہی رکھ رہے تھے سویزرلینڈ سے واپسی پر ٹھے رو سامان اس کے لیے لاتے جس میں زیادہ تر چیزیں راہیل آنٹی کی پسند کی ہوتی سامان تو وہ تروبہ اور پھپو رمیس کے لیے بھی لاتے تھے جس میں سے رمیس کا سامان پھپو نہایت شرمن کی سے واپس کر دیتی ایسے میں پاپا کا خصہ ہمیشہ آسمان کو چھونے لگتا اس لڑکے نے مجھے بہت مایوس کیا ہے آپا جان بلکل بھائی صاحب پر گیا ہے ارے ٹاپ کرنا اور کمپیوٹر انجینئر بننا ہی کافی نہیں ہوتا کتنا سمجھایا ہے کہ میرے ساتھ بزنس سنبھالو مگر نہیں معمولی نوکریاں کرتے پھر رہے ہیں آج کل کے زمانے میں کیا ہوگا اس معمولی انجینئرنگ سے وہ بھگ چھک کر خود ہی چلے جاتے مگر اس کے کان پر جھونا رنگ تھی پاپا کے ٹرپ ہر دو مہینے میں دس دن کے لیے تو ضرور ہی سوچر لینڈ کے لگتے تھے ایسے میں وہ پھپو کے پاس سلی آتی تھی پچھلی بار جب پاپا رمیس کے لیے ایک جیکٹ اور جینز لائے تو اس نے پھپو کے دیے جانے والے سامان سے انہیں نکال لیا کیوں لاتے ہیں پاپا اس کے لیے جب وہ لیتا ہی نہیں وہ چڑھ کر بولی تھی بیٹا اور کون ہے ہمارا ایک ہی لڑکا ہے ہمارے گھر کا اسی لیے لے آتا ہوں پاپا آپ سردہ ہو کر بولے ارے پاپا جانی آپ پھول رہے ہیں وہ حزیفہ بھی تو اپنے آپ کو آپ کا بیٹا کہتا ہے آپ کے گہرے دوست کا بیٹا ہے کتنا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کے لیے کوئی چیز لاتے ہیں اس کو ہی دے دیجے گا نہیں تم یہاں پا جان کو ہی دے دینا کیا معلوم اس بار پہن لے آپ بھی اسی لائق ہیں پاپا بات تک تو کرتا نہیں ہے آپ سے نجانے کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو نجانے وہ کب تک پڑھ بڑھاتی رہی بیٹا حزیفہ کے والدین نے تمہارے لیے اس کا پروپوزل بھیجا ہے کیا خیال ہے بچپن کا دیکھا بھالا لڑکا ہے آپ کو پسند بھی بے ہت کرتا ہے اور پھر اکلوتا بسنس پیسہ ہر لحاظ سے وہ لوگ ہماری ٹکر کے ہیں یہ ابھی کچھ مہینے پہلے کی ہی تو بات تھی وہ فیشن ڈیزائننگ میں پوسٹ گریجویشن کر رہی تھی یہ آخری سال تھا اور پاپا کا خیال تھا کہ اس سال کے خاتمے پر وہ اپنی ٹیکسٹائل مل سنبھالے گی ٹھیک ہے پاپا وہ نیم رضمن نظر آئی مگر پلیز ابھی آپ انہیں ہاں میں جواب نہ دیں میرے امتحان تک معاملہ التوا میں ڈال دیں کیوں پاپا متحر نظر آئے منگنی ابھی کر دیتے ہیں شادی تمہارے امتحان کے بعد نہیں پاپا بالحال وہ میرا دوست ہے اسے آپ ابھی دوست ہی رہنے دیں منگنی وغیرہ ہو گئی تو بیکار دماغ کھائے گا اصل میں فضول باتیں مجھے ذرا پسند نہیں وہ پاپا سے اچھے خاصی فرنگ تھی اس لئے آرام سے کہہ کر چل دی جبکہ پاپا اس کی بات پر کتنی ہی دیر بیٹھے مسکراتے رہے تھے پیدا ہوئے ہیں پھر نئے امکان رسم و راہ آنے لگی ہے دست سے تازہ ہوائش فپو آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا تروبہ سے وہ پڑھتے پڑھتے تھک سی گئی تھی اس لئے فپو کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی افکورس مجھ سے کیونکہ میں ان کی ایک ہی بیٹی ہوں یہ کیسا سٹوپڈ سا سوال کیا ہے تم نے تروبہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی وہ درمیانے قط کی سرخ و سفید رنگت والی آم سے نقوش کی لڑکی تھی بے حد زہین اور قابل شٹ اپ مجھ سے ان کے دو دو رشتے ہیں یہ میری فپی بھی ہیں اور امی بھی انہوں نے مجھ سے مامی کے جانے کے بعد خود کہا تھا کہ اب میں تمہاری مامی ہوں اسے ہمیشہ کی طرح غصہ آ گیا تھا تم دونوں تو میری دو آنکھیں ہو ایک سے بھی محبت میں کمی ہو سکتی ہے کیا فپو اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی میں تو چاہتی تھی کہ تم دونوں ایک ساتھ رہو ساتھ ساتھ میڈیکل کر کے ڈاکٹر بنو لیکن تروبہ اکیلی رہ گئی اور تم فیشن ڈیزائننگ کی طرف چلی گئی ہاں تو وہ مامی کی ٹیکسٹائل مل سنبھالنی تھی نا پھر ڈاکٹر بن کر کیا کرتی وہ تروبہ کے ساتھ پلیٹیں اور چمچے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی کریٹویشن کورس تو تم نے کر لیا اب پوسٹ کریٹویشن کا یہ دوسرا سال ہے ان دو سالوں میں کتنے سمسٹر ہوتے ہیں تروبہ کھانا مایکروویو آون میں گرم کر کے ٹیبل پر لگا رہی تھی چار ہوتے ہیں تین تو میں دے بھی چکی اب ایک آخری سمسٹر باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو تھیوری سے پیچھا چھوٹ جائے گا بس پہ کچھ ہفتوں کا پروجیکٹ ورک رہ جائے گا وہ پانی کے گلاس اور جگ اٹھا لائی اس فیشن ڈیزائننگ کا کچھ سکوپ ہی ہے اصل میں میری ایک کلی اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کرانے میں بہت دلچسپی لے رہی ہے پپو تھوڑے سے چاول اپنی پیٹ میں نکالتے ہوئے بولی ارے بہت سکوپ ہے پپو یہ کورس کرنے کے بعد بہت آسانی سے جاب ملتی ہے ڈیزائنر بن جاؤ فیشن اسٹائلسٹ بن جاؤ وہ بڑے جوش سے بولی مختلف ٹیکسٹائل ملوں میں یا کمپنیوں میں بہت آسانی داخل ہوا جا سکتا ہے مامو میاں کا میل چیک کیا دونوں جب تھانے سے فراغت پا کر کتابیں کھول کر بیٹھیں تو تروپا کو یاد آیا کب تک آنے کا پروگرام ہے وہ حمزہ کو ٹائفائٹ ہو گیا تھا نا پاپا کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا شاید پندرہ دن مزید لگ جائے آنے میں تب تک میری تھیوری کے پیپر بھی ختم ہو جائیں گے الوینہ نے کہتے کہتے نظریں کتاب پر جمع دیں ممانی جان کے انتقال کو سات سال ہو چکے تھے مامو میاں کو دوسری شادی کی ایک کم و بیش چھ سال تو ہو ہی گئے تھے تم کو اپنی نئی امی کی حیثیت کو اب تو قبول کر لینا چاہیے تمہارے خواہش کے احترام میں مامو میاں نے اب تک کسی کو اس شادی کے بارے میں بتایا بھی نہیں تروبہ اچانک کتابیں چھوڑ اس کے کھنے بالوں کو کھول کر پرش لے کر بیٹھ گئیں اس الوینہ کے لمبے بال بے حد پسند تھے مگر خود اس کے بال جب پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو وہ انہیں سٹیپ میں سیٹ کرانے لگی تھی نجانے کیا مشکل ہے مامی کی جگہ کسی اور کو دیکھنا میری پرداش سے باہر ہے بہت دل کو سمجھاتی ہوں لیکن یہ کسی طور راضی نہیں ہوتا خود میں محسوس کرتی ہوں کہ اب جب کہ حمزہ پانچ سال کا ہو گیا ہے تو یہ بات سب کو معلوم ہونا چاہیے وہ بہت بے بسی سے کہہ رہی تھی تمہاری شادی کے موقع پر آنٹی کو یہاں آنا چاہیے اور انکل کو انہیں سب سے متعرف کرانا چاہیے تروبہ نے اس کی چوٹی میں بل ڈالتے ہوئے بڑے خلوص سے مشورہ دیا دونوں میں بے حد انرسٹیننگ اور محبت تھی اچھا مشورہ ہے پاپا کو پاس کر دوں گی ویسے سچ بتاؤں تو حمزہ سے ملنے کو میرا بے حد دل چاہتا ہے خاص کر تب جب وہ فون پر مجھے آپ ہی کہتا ہے جانے کو راضی کب ہوتی ہو تم مامو میاں اور راہیلہ آنٹی کتنا تو خوش آمدیں کر چکے ہیں مگر تم نے تو زد باندھ لی ہے چلو اچھا اب مجھے پڑھنے دو اور تم بھی اس طرف دماغ لگاؤ امتحان بلکل سر پر ہیں پھر ہوا بنے یہ امتحان آہستہ آہستہ گزرتے گئے اس دن اس کا آخری پیپر تھا پڑے خوشکوار موٹ میں وہ امتحان ہال سے باہر نکلی تھی لیکن انسٹیٹیوٹ میں افرا تفریح محسوس کر کے حیران رہ گئی کیا ہوا اس نے اپنی ایک دوست کو روک لیا حالات سازکار نہیں ہیں گنڈوں کے دو گروپ کے آپس میں جھڑپ ہو گئی ہے صحیح سے کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا لیکن پولس آ گئی ہے اس سے پہلے کہ اس علاقے میں کرفیو کا اعلان ہو جائے فوراں یہاں سے نکلو اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے انسٹیٹیوٹ تیزی سے خالی ہونے لگا میری کار کو بھی آج ہی خراب ہو کر ورکشاپ میں جانا تھا فکر مندی سے سوچتے ہوئے اس نے حضیفہ کو فون ملائے تھا اس کا آفس یہاں سے بہت نصیق تھا مشکل سے پندرہ منٹ کی رائب تھی اور وہ جب آفس میں ہی مل گیا تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے بتایا تھا کہ ایم قوم کے امتحانات ختم ہوتے ہی وہ انکل کے ساتھ آفس میں بیٹھنے لگا تھا کچھ پرابلم ہو گئی ہے حضیفہ فوراں چلے آؤ وہ جلدی جلدی مختصرن بتانے لگی ہم اس کی مو سے بڑی تیر میں مری مری سے آواز نکلی تھی اس وقت وہاں آنا خطرناک ہے کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم کسی اور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نکل لو کیا اسے شوق سا لگا تمہارا دماغ خراب ہے اس وقت کس پر پھروسہ کر کے چل پڑوں شرافت سے چلے آؤ وہ غرائی تھی اچھا دیکھتا ہوں اگر نہیں پہنچ پاؤں تو تم پلیز خود ہی کوشش کرنا کسی کے ساتھ آنے کی کہتے کہتے اس نے فون بند کر دیا حیران پریشان سے ہو کر وہ موبائل کو تکتی رہ گئی خبرا کر اطراف میں نظر ڈالی تو تقریبا سارا ہی انسٹیٹیوٹ اس دوران میں خالی ہو گیا تھا تب ہی اسے اپنا جونئر مرزا کار سٹارٹ کرتا نظر آیا میں بھی ساتھ چلی چلوں اسے خود سے کہتے نہائیت شرمند کی کا احساس ہوا تھا سوری ان حالات میں لڑکی کو ساتھ لینا مناسب نہیں ہے وہ تیز رفتاری سے کار اڑاتا نظروں سے اچھل ہو گیا اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے مرزانے اسے اپنی بیچار کی رونے پر مجبور کر رہی تھی یا حزیفہ کا وقت پر ساتھ چھوڑ دینے والا رویہ تم ٹھیک ہو نا اس سے اچانک ہی کار اس کے نصدیق روکی تھی رمیس وہ اتنی متحر کبھی نہیں ہوئی تھی اب حیرت بات میں کرتی رہنا جلدی کار میں بیٹھو اس کا وہی درشت اور اکھڑا اکھڑا لہجہ تھا پہلی بار اس کا یہ لہجہ الوینہ کو ناغوار نہ گزرا تیزی سے کار میں بیٹھتے ہوئے اسے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا تھا سنسان پڑی ان سرکوں پر وہ بہت چوکنہ انداز میں گاڑی ڈرائف کر رہا تھا اپری ہوئی پیشانی کی رکھیں واضح طور پر ذہنی ٹینشن کا پتہ دے رہی تھی وہ پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی حقیقت میں ہوش اڑا دینے والی شخصیت تھی اس کی بے حد دلاویز بے پناہ مسہور کن ہر دم مسروف رہنے کے باوجود کبھی جو وہ سے تھکا ہوا نظر آیا ہو ہر دم چاکو چوبن مستعد گھر کے اور باہر کے ڈھیروں کام فپو اور دروبہ کے ساتھ نپٹاتا ہوا اس کی صبح روزانہ صبح پانچ بجے سے شروع ہوتی تھی اتنے صویرے کہاں جاتا ہے آفس تو نو بجے کھلتا ہوگا اس نے ایک دن فپو سے پوچھا تھا کوئی بزنس شروع کیا ہے تو اس کی شراکت میں وہیں جاتا ہے پھر جوب نو بجے وہیں سے کمپنی چلا جاتا ہے شام پانچ بجے تک کے لیے مگر فپو آتا تو رات گیارہ بارہ بجے تک ہے وہ علچ کر بولی تھی ہاں تو پھر اپنی کمپنی میں واپس چلا جاتا ہے جو دوست نے اس پر اعتماد کر کے کھولی ہے کمپیوٹر کے پارٹس بنایا جاتے ہیں وہاں اس کے علاوہ بھی نجانے کیا کیا اپنی جان کے بیچے لگا رکھا ہے تمہیں یہاں کے حالات کا کیسے معلوم ہوا جیسے ہی وہ اس علاقے سے نکلا اور اس کے چہرے پر سمندر جیسا سکون لہرانے لگا تو وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی جاسوس پھیلا رکھے ہیں میں نے ہر طرف وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا وہ ہی ساری خبریں پہنچاتے ہیں مجھے وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھے گئی اور گھر پہنچ کر جیسے ہی وہ لباس تبدیل کر کے کچھ کھانے کے خیال سے کچھ میں پہنچی تو وہ وہی پر کھڑا کافی بناتا نظر آیا تم ہٹو میں بناتی ہوں وہ ملائم لہجے میں کہہ رہی تھی رمیز نے کچھ چھٹک کر اس کے شیریں لہجے پر غور کیا اور پھر سر چھٹک کر اپنے کمرے میں کھز گیا البینہ نے جلدی جلدی کافی تیار کی تھی اور پھر دینے کے خیال سے اسے کمرے میں پہنچی تو وہ کمبل اڑھے لیٹا نظر آیا خیریر اس نے ازراہ ہمدردی پوچھ لیا رمیز اور بستر پر اپنے کمرے میں وہ جتنی دیل موجود رہتا تھا اس کی آنکھیں کمپیوٹر کے مانیٹر پر اور انگلیاں کی بورٹ پر ہوتی تھی اس نے صرف صرف آنکھیں کھولی بخار تیز ہو گیا ہے اچانک ہو گیا کیا ابھی تو بالکل ٹھیک تھے بچارے کو نظر لگا دی شاید میں نے اسے تھوڑا سا افسوس ہوا نہیں کئی دن سے ہو رہا تھا اس وقت تیز ہو گیا تھا اسی لئے تو آفس سے چھٹی لے کر گھر آیا تھا وہ لاپروہ انداز اختیار کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے لگا یہ سامنے دراز میں بخار کی ٹیبلٹ پڑی ہیں ذرا نکال دو پلیس اور امی کو اسکول فون کر دینا کتنے دن سے ایک گولیاں کھا رہے ہو وہ سوال جواب پر اتر آئی انداز میں پریشانی واسے تھی پرسوں سے وہ کافی پیتے ہوئے بولا پھر اب مت کھاؤ اگر ان سے اترنا ہوتا تو اب تک یہ ختم نہ ہو جاتا رکو میں فیملی ڈاکٹر شمسی کو فون کرتی ہوں وہ جواب کا انتظار کے بغیر فون ملانے لگی دل میں شرمندگی کا چھٹے مارتا دریہ تھا بیچارہ اتنے دیس بخار میں اسے لینے پہنچ گیا وہ کوئی اس کی ذمہ داری تو نہ تھی جس کی تھی وہ کتنی آسانی سے پہلو بچا گیا تھا اس نے ڈاکٹر شمسی کو ساری کیفیت بھی تفصیلی طور پر سمجھائی تھی تاکہ وہ دوائیاں بھی ساتھ ہی لیتے آئیں پھر فپو کے سکول میں فون کیا تھا کئی بار کوشش کرنے پر جب انگیج سٹون سنائی دیتی رہی تو وہ مایوس ہو کر پھر رمیز کے پاس واپس چلی آئی وہ آنکھیں بند کیے بدستور لیٹا تھا یوں ہی اس کا بخار چیک کرنے کے خاطر پیشانی کو چھوا تو اچھل پڑی اوف اسے لگا جیسے دہکتا ہوا انگارہ چھولیا ہو اتنا تیز بخار اس کے محاورتن نہیں بلکہ حقیقتن ہاتھ پیر پھول گئے فپو کا فون نہیں مل رہا تھا دروبہ امتحان دینے گئی تھی اب وہ اکیلی کیا کرے جلدی جلدی اس میں پرچ سے پرپ کی ٹری نکالی تھی تھنڈا یخ پانی بنا کر وہ اس میں چھوٹا سا تولیا ڈال ڈال کر اس کے ماتھے پر رکھنے لگی نجانے ڈاکٹر صاحب کو آنے میں کتنی دیر لگے بخار کی اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے الوینہ تم جاؤ اپنے کمرے میں ڈاکٹر آئے گا تم مجھے دیکھ لے گا وہ درشتی سے کہتا ہوا ہر بار اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے جھڑک دیتا تھا فگوٹ سے اس وقت جھپ چاپ لیٹے رہو سنیک چامر ورنہ میں دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دوں گی وہ زج ہو کر بولی وہ تو شکر ہوا کہ ڈاکٹر شمسی اسی وقت چلے آئے ورنہ وہ سچ مجھ اپنے اسی پروگرام پر عمل درامت شروع کر دیتی انہوں نے اسے زبردست فلو قرار دیا تھا تین چار دن سخت اور مکمل آرام کا مشورہ اور دوائیاں دینے کے بعد انجیکشن بھی لگا ڈالا تھا کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے وہ سچ مجھ خوبصدا ہو گئی تھی ارے کچھ نہیں سٹرانگ لڑکا ہے جلد ہی اٹھ کھڑا ہوگا ان کے جاتے ہی اس نے ایک بار پھر فپو کے سکول فون مل آیا تھا اس بار فون تو مل گیا تھا لیکن فپو سے بات نہ ہو پائی اس نے ٹیلیپون آپریٹر کو رمیز کی طبیعت کی خرابی کا میسج فپو کے نام نوٹ کر آیا تھا پھر ذرا کے ذرا رمیز کو جا کر دیکھا تھا وہ خان کم تھا اور وہ بے خبر سو رہا تھا تب اسے بھوک کا احساس ستانے لگا صبح بھی پیپر کے چکر میں بغیر کچھ کھائے پیے نکل گئی تھی قدر مطمئن ہو کر وہ کچھن میں چلی آئی سارا کچھن بکھرا پڑا تھا فپو واپس آ کر ہی سوائی کرتی تھی صبح تو ہر ایک کو جانے کی جلدی مچی رہتی تھی اس نے پہلے تو ڈٹ کر ناشتہ کیا پھر کچھن کی سفائی پر جھٹ گئی ویکیوم سیٹ کر کے پورے گھر کے کارپٹ کو صاف کیا پھر خیال آیا کہ رمیز اٹھے گا تو کچھ کھلا کے دوائی دینی تھی نجانے فپو کب تک آتی اس نے چکن کے ٹکڑے سوپ بنانے کے لیے ابلنے کے لیے رکھ دیئے اور جس وقت وہ نہا دھو کر سوپ تیار کر کے رمیز کو دیکھنے کے خیال سے آئی تو فون کی گھنٹی نے شور مچانا شروع کر دیا شاید وہ اس کی تیز آواز سے ہی ہڑ بڑا کر جا گا تھا اس سے پہلے کہ وہ ریسیور اٹھا دی رمیز نے سرحانے رکھے فون کا ریسیور اٹھا لیا تھا فپو کہو گا میں نے ان کے لیے میسیج نوٹ کرا دیا تھا سوپ کا پیالہ اس کی جانب پڑھاتی ہوئی بولی جواب میں وہ پیشانی پر ہزاروں سلوٹیں ڈالے ریسیور اس کو دے رہا تھا ہزیفہ ہے اسے کی تیز تیز لہریں اس کے وجود میں دوڑنے لگی آگئی ہاں آگئی اور کچھ وہ رمیز کی بیماری کا خیال کر کے بہت بردار سے کام لے رہی تھی تھینکیو کہ آپ نے اتنا خیال کیا اور میری خیریت معلوم کی اس کے لہنچے میں سرد مہری نمائی تھی دیکھو اس وقت تم غصے میں ہو اس لیے میں بعد میں سمجھاؤں گا میں یقینا لینے پہنچ جاتا لیکن کچھ کلائنٹ آ گئے تھے میں وہاں پھرس گیا ویسے تم آئیں کیسے کیا تمہیں یہ حق ہے معلوم کرنے کا اور پلیز اب نہ تم مجھے فون کرنا نہ ملنے آنا جب تک پاپا نہ آ جائیں اس نے سختی سے کہتے ہوئے فون رکھ دیا اب کیا حال ہے بخار کچھ کم ہوا یا نہیں پھپو نجانے کب کمرے میں آ گئی تھی ان کے پاس فلیٹ کی ایک چابی اور تھی وہ رمیز کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کر رہی تھی سٹوپڈ کہیں کا پاپا نے کچھ زیادہ ہی سر چڑھا لیا ہے الوینہ نے ابھی تک پھپو کو نہیں دیکھا تھا مسلسل پیٹھے پیٹھے پربڑا رہی تھی نجانے کیسے اس کی نظر رمیز کی جانے پڑ گئی اس کے ہونٹوں پر مسکراہت کی ہلکی ہلکی کرنے تھی ان کرنوں نے اس کے چہرے کو ریشم جیسی نرمہت بخشتی تھی وہ الوینہ کی طرف ہی متوجہ تھا کیا کوئی مسکراہت چہرے کو ایسا حسن بھی بخشت سکتی ہے وہ سہر زدہ سی اس مسکراہت کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہی تھی پھپو سامنے رکھی دواؤں کے بارے میں اس تفسار کر رہی تھی اسے چونک کر ہوش کی دنیا میں آنا پڑا پھر وہ انہیں ڈاکٹر کے آنے اور اس کی ہدایات کے بارے میں جلدی جلدی بتانے لگی پھر مسمحل سی تھکی تھکی سی اپنے کمرے میں چلی آئی اس نے حد تل مقتور کوشش کی تھی کہ نیند کی وادیوں میں کم ہو کر دل کو اس پرفریب مسکراہت سے بچا لے مگر نیند کی بریان بھی پلکوں کے نزدیک آنے سے کترا رہی تھی کیا مصیبت ہے وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی نہیں تم سے کوئی بات نہیں کرنی وہ سخت چھلائی ہوئی لگ رہی تھی تم عجیب سی لڑکی ہو اتنی خوشامت اور وضاحتیں اگر میں کسی اور کے سامنے پیش کرتا تو وہ کب کی پگھل گئی ہوتی ہمیشہ میرے ساتھ کھومی پھریں تو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایک لڑکی میرے ساتھ ہے نہ شرمانہ نہ جھجک نہ نادائیں نہ گھبراہٹ حقیقت میں مجھے یہ سوچ سوچ کر کبھی کبھی تو وحشت ہوتی تھی کہ تمہارے ساتھ آئندہ زندگی گزرے گی کیسے حزیفہ کوپو کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اسے قائل کرنے کی کوشش میں جب ناکام ہو گیا تو شکوے شکایت پر اتر آیا کئی دن سے اس نے حزیفہ کو مکمل طور پر نظرانداز کر رکھا تھا تھانکس کارٹ کہ تم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میری اور تمہاری نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ تنزیہ انداز میں بولی دیکھو تم اس واقعے کوئی شومت بناو انکل سویزر لینڈ سے واپس آنے والے ہیں میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ میں کوئی آئرن مین نہیں ہوں ان حالات میں ہیرو بن کر جانا اور تمہیں نکال کر لانا کم از کم میرے بس میں نہیں تھا اب وہ بے جاگی کی تصویر پیش کر رہا تھا حمد جب ہی دل میں پیدا ہوتی ہے جب کسی کو کھو دینے کا جان لیوہ احساس ترپانے لگے پھر کچھ نظر نہیں آتا نہ آگ کے شولے نہ آسمان پر گرشتی بجلیاں نہ بیماری نہ تکلیف دل کو صرف کچھ نہ ہو جائے کا احساس ہولاتا رہتا ہے تب خود پخود انسان میں ہمت آ جاتی ہے وہ خود پراموشی کی کیفیت میں بول رہی تھی ذہن کی سکرین پر رمیز کا پیکر اُبھر رہا تھا ہاں وہ ایسا ہی ہے اپنوں کے لیے اپنی ذمہ داریوں کے لیے جان کی بازی لگا دینے والا ابھی تو اس سے کوئی جذباتی رشتہ کوئی تعلق بھی نہیں تھا تب وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر گیا تھا اور اگر کچھ ہوتا تو اچانک ہی تہی دامن ہونے کا احساس دل میں چھٹکیاں سے لینے لگا تب یہ دیکھ دم اچھاٹسی ہو گئی ہر بات لاحاصل اور بیکار سی لگنے لگی ہم دونوں اگر دوست بھی رہ جائیں تو شکر کرنا وہ اچانک کہتے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور حزیفہ کو حیران اور فکر مند چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی رمیز سامنے والے ہمام کے باہر کھڑا نظر آیا کہیں اس نے یہ ساری باتیں سن تو نہیں لی جوش میں اس کے آواز کافی اونچی ہو گئی تھی وہ ایک منٹ کے لیے چھٹکی پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے میں کھس گئی پاپا کے آنے میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے رات ہی ان سے تفصیلی بات ہوئی تھی صحت مند ہوتے ہی رمیز نے وہ ہی اپنے پرانے معامولات اپنا لیے تھے اس کی طرف دیکھنے سے وہ اپنی گریس کرتا تھا اور بات تو ایسا لگتا تھا جسے وہ قصدن ہی نہ کرتا ہو اگر جو وہ کچھ پوچھ لیتی کبھی تو جواب وہ کافی دیر کے بات دیتا تھا وہ بھی پھپو یا تروبہ کی طرف مو کر کے حیرت کی بات تھی کہ اسے اب رمیز کی کسی بات پر خصہ نہیں آتا تھا اس دن پروجیکٹ برگ اس کا جلد ہی ختم ہو گیا اور وہ کافی پہلے گھر واپس لوٹ آئی فلائٹ کے دروازے میں چابی لگاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ دروازہ تو پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا اس کا مطلب کہ ان چاروں میں سے کوئی آ گیا تھا شاید پھپو ہی آ گئی ہو کئی دنوں سے وہ طبیت گری گری ہونے کی شکایت کر رہی تھی مگر اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا رمیز باہر نکلا تھا تم اس وقت طبیت تو ٹھیک ہے تمہاری وہ اس کے پیچھے کمرے تک چلی آئی کمپیر روان تھا اور وہ پھر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا ہاں ٹھیک ہے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا تھا وہ سکون کا سانس لیتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھوڑی دیر میں یہ سوچ کر کمرے میں چھانکا کہ اس سے کھانے پینے کے بارے میں دریافت کرے تو وہ غیر تھا ارے وہ حیران رہ گئی اتنی جلدی وہ چلا بھی گیا اس کو یہ ہر کس محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ کہیں جانے والا ہے پھر کیا اسے دیکھ کر فرار ہو گیا وہ دل میں درد سا محسوس کرنے لگی کیا وہ ایسی ہے کہ اسے نظرانداز کر دیا جائے اس نے بے ساختہ ڈرسنگ ٹیبل میں لگے آئینے میں اپنے سراپے کا ناقدانہ چائزہ لیا پانچ فٹ آٹھ انچ کے قریب اس کا قط دلکش اور قیامت خیر سراپا ہر رنگ اور ہر لباس اس پر سچ سا جاتا تھا دمکتی ہوئی اور دہکتی ہوئی اس کی رنگت اور ستاروں کی جوت کو شرمندہ کرتی اس کی چھیل سے گہری آنکھیں جن پر ایک نظر ڈالنے والا اپنی نگاہوں کو ہٹانا پھول جاتا تھا دوستوں کے بے شمار ستائش جملے ان کی ہر دم کی جانے والی تعریف و توصیف اس کے کانوں میں گونجنے لگی تم نے صحیح فیل چنی ہے تم بس اسی میں آنے کے قابل تھی نکت اکثر کہا کرتی تھی مختلف مقابلہ حسن میں جب وہ ڈریس ڈیزائنر کی حیثیت سے حصہ لیتی تھی تو اسے یہ مشورہ ہر ایک نے دیا تھا تم خود کیوں نہیں حصہ لیتی اس مقابلے میں مگر اس سلسلے میں پاپا بہت سخت تھے پھپو نے بھی سمجھایا تھا تم صرف اسٹیڈی پر دھیان دو شو بس تمہاری دنیا نہیں نہیں یہ بجا نہیں ہو سکتی ایک نور کرنے کی کچھ نہ کچھ تو ہے مگر کیا ہے اس سمجھ نہیں پا رہی تھی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس سلچن کا سرہ تلاش کرنے میں اسے جھنجلاہٹ کا احساس نہیں ہو رہا تھا بلکہ ایک عجیب سرسرور اور نشا تھا دل تھا کہ مسلسل اسی ایک پہلو پہ سوچنا چاہتا تھا جب سے اس نے من کے آنگن میں انہونی خواہش کے دانیں ڈالے تھے خوشیوں کی چڑیاں چگنے کے لیے تیزی سے نیچے اترنے لگی تھی پھپو اس بار پاپا کے آنے کی ذرا خوشی نہیں ہو رہی وہ لارڈ سے ان کے کندے پر سر رکھ کر بولی کیوں اچھا سیدھی تو ہو کر بیٹھو کل تمہارا آف ڈے ہے بالوں میں ڈھنگ سے تیل لگ بالو پھپو رات میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آئیں تھی اور تروبہ کے بالوں میں تیل کی مالش کرنے کے بعد اس کے بالوں کو کھوڑ ڈالا تھا پھر آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے گا وہ دوبارہ ان کے سینے میں کھس گئی رمیز یہ منظر دیکھ کر اندر آتے آتے رک گیا ایک بے ساختہ سی مسکراہت اس کے لبوں پر رینگ گئی تھی کچھ چاہیے بھائی میاں تروبہ فوراں ہی اٹھ کھڑی ہوئی کافی چاہیے تھی وہ دونوں پر ایک کچھٹی نظر ڈال کر بولا آپ چلیے ملاتی ہوں تروبہ کچھن کی طرف چلی گئی جانا تو پڑے گا ہی بیٹا یہاں سے ہی نہیں کازم کے گھر سے بھی خپو کہہ رہی تھی بیٹیاں تو ہوتی ہی پرایا دھن ہیں خپو کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں کبھی بھی نہ جاؤں ہمیشہ آپ کے اور پاپا کے پاس رہوں وہ مسلسل ان کے سینے میں موں چھپائے ہوئے تھی ممکن تو بہت کچھ تھا بیٹا خپو اس کے سر میں تیل ڈالتے ہوئے اب سبتہ لہچے میں بولی میری تو خواہش تھی کہ تم ہمیشہ کے لیے رمیز کے تعلق سے میرے گھر میں آ جاتی لیکن کازم کو یہ منظور نہیں پاپا نے انکار کر دیا کیا کہہ کر وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی یہ اس کے لیے بلکل نئے خبر تھی کیا وجوہات انہوں نے بتائیں اب جانے بھی تو برنجیدہ نظر آنے لگیں خزیفہ کے پروپوزل کے بارے میں جب ہی تو بتایا تھا انہوں نے اس کے ذہن میں چھم سے کوئی خیال اترا تھا انجھی دور کا وہ کھویا سرا ہاتھ آ گیا تھا جو کئی دنوں سے ذہن کو منتشر کیے ہوئے تھا تو یہی وجہ ہے کہ سنیک چارمر اسے کٹا کٹا پھرتا ہے ظاہر ہے جب وہ جلدی ہی زیفہ سے منصوب ہونے والی تھی تو وہ کس تعلق کی بنا پر اس کی طرف متوجہ ہوتا وہ تو سمجھ رہی تھی کہ یہ بات اس کے اور صرف پاپا کے درمیان ہے ابھی اس کے مطالق کسی کو خبر نہیں ہے مجھے وہ حق تو دلوا دو جس کی بنا پر میں تمہارے نزدیک آ سکوں وہ اپنی سہر زدہ آنکھیں اس پر کڑا کر شکایت کرتا نظر آیا فپو پاپا کے آتے ہی کیا یہ بات آپ پھر سے کر سکتی ہیں وہ نظریں چھکائے بے قراری سے کہہ رہی تھی وہ پھر انکار کر دیں گے فپو نے بغور اس کا جائزہ لیا میری رضا جان کر نہیں کریں گے وہ ان کا ہاتھ تھام کر ملتجی لہجے میں کہہ رہی تھی فپو نے چونک کر اسے دیکھا تھا یہ تو بالکل انہی کا انداز تھا کبھی انہوں نے بھی تو ایسے ہی افتقار کے لیے بابا کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے لمبی لمبی پلکیں تمناوں کے بوچ سے چھکی ہوئی گلابی لب انجانی خواہشوں کے زیر اثر کپ کپ آتے ہوئے وہ انہیں ہمیشہ سے زیادہ اچھی لگی بے ساختہ ہی انہوں نے اسے اپنی باہو میں پھڑ لیا تھا میرے بیجے کی قسمت بہت زور آور ہے جو تم جیسی پیاری لڑکی اس کی آرزو کر رہی ہے میں اپنی سی پوری کوشش کروں گی ایمان سے مجھے بہت چیلسی فیل ہو رہی ہے یہ آپ دونوں کے لات کبھی ختم بھی ہوں گے یا نہیں دروبہ واپس کمرے میں آ کر شرارتی لہجے میں کہہ رہی تھی جب تک میں یہاں ہوں سنیک چارمر کو مت بتائیے گا وہ فپو کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے باہر بھاگ لی اور سامنے سے آتے رمیز سے بری طرح ٹکرا گئی اس کے سینے سے لگی تو دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی واؤ کیا سیچویشن ہے شکر ہے کہ بھائی میاں ہی سامنے آئے ہیں سرائے سرانگ شخصیت ہے میرے بھائی کی ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو اب تک دھیر ہو چکا ہوتا تروبہ اس کے پیچھے کمرے سے نکلی تھی اور اب کھڑی کھل کھلا رہی تھی رمیز نے ہر بڑھا کر اسے اپنے سیلک کیا اور اپنے کمرے میں گھس گیا تھا جبکہ وہ ہستی ہوئی ٹرائنگ روم کا دروازہ کھول کر بلکنی میں کھڑی ہو گئی تھی خوشیوں کی جھنکار چھپی تھی اس کی ہسی میں ابھی تو پھپو کو منایا ہے دیکھنا پاپا کو کیسے راضی کرتی ہوں وہ سرشار سے بلکنی سے نیچے چھانک رہی تھی کوئی دیکھے تو ذرا اس کی کرشمہ سازی دل میں رہتے ہوئے کیسے ہے وہ باہر ٹھہرا تم فکر نہ کرنا تمہارے سنیک چارمر سے بات کرنے کے بعد کل میں کازم کے پاس آؤں گی پھپو پاپا کو لینے ائرپورٹ آئی تھی واپسی پر جب وہ خداحافظ کہنے پھپو کے گلے لگی تو وہ اسے تسلی دینے لگی وہ مسکراتی اتمنان کی فرپور سانس لیتی پاپا کے ساتھ اپنی کار میں آ بیٹھی ڈرائیور ان کی گاڑی کو لے کر ائرپورٹ آ گیا تھا ادھر پھپو اور دروبہ رمیس کے ساتھ اس کی کار میں واپس لوٹ گئی تھی پاپا کے پاس دھیروں قصے تھے بہت سی باتیں تھی وہ اگلی پچھلی سب قصر نکال رہے تھے مگر الوینہ کچھ اتنی پرجوش نہیں تھی اس کا دماغ مسلسل پاپا کو قائل کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈ رہا تھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے پاپا فوراں ہی اپنی باتوں میں اس کی ادم دلچسپی کو محسوس کر گئے پاپا سے تنہائی میں بات چیت ہوئی تھی اور جب پاپا نہایت غصے میں باہر آیا اور پھپو اس سے ملے بغیر ہی گھر واپس چلی گئی تو اس کا دل ڈوب سا گیا نجانے کیا بات ہوئی تھی پھپو کو فون کر کے پوچھنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی اور پاپا نے الوینہ سے اس موضوع پر بات نہیں کی تھی کہیں اس سے بات کیے بغیر ہی حزیفہ کے لئے حامی نہ بھڑ لیں اس خیال کے آتے ہی بے تہاشا اس کے مساموں نے پسینہ اگر ڈالا پھر جب تک باپا نے اسے اپنے کمرے میں بلانا لیا تب تک وہ بے قرار سیدھر سے ادھر تہل تھی رہی حزیفہ کے والدین شادی کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں تمہارا پروجیکٹ کب تک ختم ہوگا وہ صبح کا اخبار دیکھتے ہوئے نہایت سکون سے بات کر رہے تھے کیا آپ نے ان کے پروپوزل کو قبول کر لیا تھا جو وہ شادی تک پہنچ گئے وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی پرانے لہجے میں کہہ رہی تھی باقاعدہ تو قبول نہیں کیا لیکن یہ بات انڈرسٹڈ ہے کہ رشتہ وہیں ہوگا وہ غور سے اس کی شکل دیکھ رہے تھے نو پاپا جانی اب نہیں ہو سکتا پلیز آپ انکار کر دیں وہ ناقابل اعتبار شخص مسئیبت میں ساتھ چھوڑ دینے والا وہ بھرائی ہوئی آواز میں انہیں وہ دونوں واقعات سنانے لگی جب وہ وقت پڑھنے پر ساتھ چھوڑ گیا تھا میں نے آپ کو جبھی یہ باتیں نہیں بتائی تھی آپ حمزہ کی وجہ سے ویسے ہی بہت پریشان تھے پھر اب کیا چاہتی ہو تم وہ گہری سوچ سے نکل کر بولے کیا فپوک کل آپ سے آ کر نہیں ملی وہ نیچی نظریں کیے ہوئے کہہ رہی تھی آپا بیگم وہ چونک پڑے کیا ان کی خواہش میں تمہاری رضا بھی شامل ہے وہ اس بات میں سر نہ ہلا پائی بس تھوک نکلتے ہوئے انہیں دیکھ کر رہ گئی رمیز بے حد سمارٹ اور وجیح لڑکا ہے کیوں پاپا نجانے کیا کہنا چاہ رہے تھے مگر وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی اس وقت خاموش ہو جانا ساری زندگی پھر کی محرومی مول لینا تھا میں اگر خوبصورتی اور وجاہت سے متاثر ہونے والی ہوتی تو رمیز سے بہت پہلے متاثر ہو چکی ہوتی کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہے کوئی ابھی تو اس مارٹ نہیں بن گیا یہ تو کچھ دوسری خوبیاں ہیں جس نے مجھے متاثر کیا ہے کوئی اگر جان کی بازی لگا کر آپ کو اس وقت بچانے پہنچ جائے جب آپ کی جان اور اسد دعو پر لگی ہو تو آپ کی رائے اس کے بارے میں بدل نہ جائے گی اور اگر آپ غور کریں تو اس نے میرے ساتھ ہی یہ رویہ نہیں رکھا بلکہ کئی بار آپ کے اور ممی کے ساتھ بھی وہ اسی طرح پیش آیا ہے یاد کریے جب پچپن میں ایک بار میری ٹانگ میں زبردست چوٹ کے باعث خون بری طرح بہ رہا تھا آپ کے غیر موجودگی کے وجہ سے ممی نے اسے فون کر کے بلایا تھا حالانکہ اگلے دن ٹینتھ کے بورٹ کے ایکزیم تھے اس کے باوجود اس نے مجھے ہاسپٹل لے جانے اور ٹانگ کے لگوانے میں چھ ساتھ گھنٹے گزارے تھے ٹرائیور کی موجودگی کے باوجود ممی بری طرح خبرائی ہوئی تھی وہ ہی انہیں تسلی دلا سے دے رہا تھا پھر ممی کے انتقال کا زمانہ یاد کیجئے وہ کیسے ہر دم آپ کے ساتھ رہا تھا خرص قبرستان تک تیجے سے چالیس میں تک مجھے تو خیر کچھ ہوش ہی نہیں تھا آپ نے ایک بار اس کی تعریف کرتے ہوئے خود ہی یہ بات مجھے بتائی تھی پھر نجانے کیسے آپ اسے ناپسندیتا قرار دینے لگے پھپو کے سامنے اور سب کے سامنے اسے برا بھلا کہنے لگے تو وہ لا شعوری طور پر آپ سے دور ہوتا گیا میں نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی اسے بتتمیز خودسر کے خطاب دے ڈالے ورنہ حقیقت میں پاپا وہ محبت سب سے کرتا ہے مگر تھوڑا رود ہے اور خودداری اس کے حالات کی دین ہے وہ سانس لینے کے لیے ذرا کی ذرا رکھی اور پاپا جانی آپ کو یاد ہوگا کہ ممی اسے بے حد پسند کرتی تھی انہوں نے اسے ہمیشہ ایک سمجھدار معاملہ فہم اور فرمابردار لڑکا قرار دیا تھا ہم پاپا سوچوں کی دنیا سے باہر آئے چلو مانا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر بیٹا یہ کیسے بھولا جائے کہ وہ افتخار بھائی کا بیٹا ہے بلکل وہی شکل وہی انداز اور ویسی ہی آنا پرستی میں نہیں چاہتا کہ جو حشر آپا بیگم کا ہوا وہ تمہارا بھی ہو تم جس لادوں کے ماحول میں پلی ہو وہ تمہیں اس ماحول سے نکال کر اسی حسرت زدہ ماحول میں لے جائے گا اور ویسی ہی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے گا بلکل اپنے باپ کی طرح یہاں وہ لا جواب ہو گئے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے خیر بیٹا میں دو ایک دن میں فیصلہ کر کے تمہیں آگاہ کرتا ہوں اتنا تو تمہیں اپنے پاپا پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے بارے میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے پاپا وہ بے سافتہوں سے لپٹ کر رونے لگی تھی میں نے اب تک کی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق ہی گزاری ہے ابھی بھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے صرف ساری صورتحال آپ کے کوشت گزار کر دی ہے ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے بہرحال آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی عزیز نہیں وہ انہیں آخری حق دے کر کمرے میں چلی آئی یا اللہ تو میرے حق میں درست فیصلہ فرما اسے جاناماز بچھا کر اللہ سے لو لگائی پھر اگلے دو دن نہایت پور روکھے پھیکے اور سولی پر لٹکتے ہوئے گزرے اس کا پروجیکٹ تکمیل کے مراحل سے گزر رہا تھا کام کی بے حد زیادتی تھی وہ شام چھ بجے تک گھر پہنچی تھی پاپا سے رات کے کھانے پر ملاقات ہوئی تھی وہ مسلسل سوچ میں گرفتار خاموش سے نظر آتے اور وہ خود اپنے اندر کچھ پوچھنے کی حمد ہی نہیں پاتی تھی ارے اٹھو یا اللہ اتنی خوشی کی خبر ہے اور تم سو رہی ہو تروبہ صبح صبح اس کے کمرے میں گھسائی تھی اور اسے جھنچوڑ ڈالا تھا ہوا کیا؟ آج چھٹی کا دن تھا اور اس کا دیر تک سونے کا پروگرام تھا مامو میاں مان گئے ہیں انہوں نے بھائی میاں کے پروپوزل کو قبول کر لیا وہ مارے خوشی کے کمرے میں ناچ رہی تھی تم سچ کہہ رہی ہو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کس نے کہا تم سے؟ آنن فانن وہ کود کر پستر سے نکل آئی ارے میرے سامنے ہی مامو میاں اور امی کی باتیں ہوئی ہیں بلکہ بھائی میاں بھی موجود تھے کئی دن سے یہ قصہ چل رہا تھا بھائی میاں سے مامو نے کافی لمبی کانفیڈنچل گفتگو بھی کی تھی پھر آج انہوں نے مزیفہ کو انکار کر کے بھائی میاں کے حق میں فیصلہ سنا دیا سنیک چارمر کے کیا حال ہیں؟ جب پھپو آ کر دھیروں دھیر پیار اسے کر گئی اور دروبہ سے پھر تنہائی میں ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا ہاں اب یہ نام ان پر پھٹ پیٹ رہا ہے وہ کھل کھلا کر ہستی آخر تمہاری جیسی حسین ناغن کو قبضے میں کیا ہے دھیر تو ناغن بتاتی ہے البینہ اس کے پیچھے دون لگا گئی تھی اور خود جو ہر وقت میرے بھائی کو سپیرہ کہتی ہے دروبہ خوشی سے گھلنار چہرہ لیا آگے آگے بھاگ رہی تھی تھانکس بابا جانی وہ راب کو کازم صاحب کو سب بغیر کہنے آئی تو بے ساختہ ان کے کندے سے لگ گئی نو تھانکس دیر کیونکہ یہ میں نے تمہاری خواہش کے احترام میں نہیں کیا بلکہ نہایت سوچ سمجھ کر رمیز اور حضیفہ دونوں سے بات چیت کے بعد تیک کیا ہے یہ ایک بہترین فیصلہ ہے جو تمہارے متوجہ کرنے کے بعد میرے ہاتھوں اللہ نے تکمیل کرایا رمیز کی ایک چھوٹی سی شرط ہے بیٹا وہ ابھی صرف منگنی کرنا چاہتا ہے شادی کے لیے تیار نہیں تھا ڈیر سال کی محلت مانگی ہے اس نے اس کے دل کو جھٹکا سا لگا آنکھیں سوالیا نشان بن گئیں جو بزنس اس نے شروع کیا ہے وہ محنت طلب تو ہے ہی وقت طلب بھی ہے اس میدان میں وہ اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے اس لیے شادی کے لیے فلحال تیار نہیں ادھر میری مجبوری یہ ہے کہ اب میں ڈیر سال انتظار نہیں کر سکتا اب میں مکمل طور پر سویسرلینڈ کے شہر وی ویو میں سیٹ ہونا چاہ رہا ہوں تمہیں صرف منگنی کے سہارے چھوڑا نہیں جا سکتا اس لیے میں نے اس پر نکاح کے لیے زور دیا ہے تمہاری راہیلہ آنٹی اور حمزہ بھی اس موقع پر یہاں موجود ہوں گے اس کے بعد پھر اگر میں کافی عرصے تک بھی یہاں نہ آ سکا تو مجھے تمہاری فکر نہیں ہوگی وہ شرم میں کچھ بول نہ سکی ایک طرف تھاٹھے مارتا خوشی کا دریا موجزن تھا کہ وہ اس کا بنایا جا رہا تھا تو دوسری طرف ہلکا سا غم اس دریا میں داخل ہو کر کھلتا ملتا جا رہا تھا کہ وہ اس کا بند کر بھی ایک طویل عرصے کے لیے اس سے دور تھا اس کا نکاح دو ہفتے بعد ہونا قرار پایا تھا پاپا بری طرح مصروف تھے ایک تو سارا بزنس سمیٹ کر دوسرے ملک میں سیٹ ہونا تھا دوسرے وہ اس کے نکاح کی تقریب میں بھی کسی قسم کی کموں بیشی نہیں چاہتے تھے الوینہ کا پروجیکٹ ورک مکمل ہو چکا تھا پاپا نے اسے الوینہ ٹیکسٹائل مل میں بیٹھنے پر ابھی سے مجبور کر دیا تھا میرے سامنے سارا کام سمجھ لو سٹاف وغیرہ حالانکہ نہایت قابل بھروسہ ہیں مگر پھر بھی میری موجودگی میں ان سب کو ٹیکل کرنا سیکھ لو اور یوں جب اس کا دل خوابوں کی سرزمین پر گلاب کے پودے لگا رہا تھا اور پل پل ان پودوں کو پڑھتا پروان چڑھتا دیکھنا چاہتا تھا تب اسے بزنس کے مسائل میں علجنا پڑا وہ پو اور تروبہ اس تقریب کیلئے خوب شاپنگ کر رہی تھی تروبہ کے امتحان ختم ہو چکے تھے اور ہاؤس چاپ شروع ہونے میں ابھی تھوڑا بہت وقت تھا وہ اس درمیانی وقتے کو خوب انجوائی کر رہی تھی کل تو ضرور چلنا پڑے گا الوینہ کل برائیڈل ریس خریدنی ہے روز روز نہیں آتا یہ موقع تروبہ تمام دن کی خریداری کی تفصیل سنانے کے بعد اگلے دن کے پروگرام سے اسے مطلع کر رہی تھی کیا تمہارے بھائی میاں بھی چل رہے ہیں وہ موبائل کان سے لگا کر آرام سے بستر پر لیٹ گئی صبح سے نکلی وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر پہنچی تھی یہ بزنس سنبھالنا تو پڑھائی سے بھی مشکل تھا اتنے کام کہ سر کھوم جاتا تھا ہائے کتنا اچھا لگ رہا ہے تمہارے موں سے تمہارے بھائی میاں کہنا آخر بیویوں والی ادا آہی گئی تمہارے انداز میں وہ شرارت سے ہستے ہوئے بولی شٹ اپ جو بات پوچھا کروں اس کا جواب دیا کرو اور سوچ لیا کرو کہ میں تمہارے لیے کتنی مقدس اور معتبر ہستی بننے والی ہوں بڑی بھابی شرم کرو وہ بڑے مزے سے کہہ رہی تھی اوکے بھابی صاحبہ بھائی میاں نہایت بزی بندے ہیں ان کی خدمت میں جب یہ ارزی مجھ خاک سار نے پیش کی تو فرمانے لگے کہ جس کے لیے لباس خریدا جا رہا ہے اسی کو لے آو مجھے ان خواتین والے کاموں میں کیوں غزیر رہی ہو نہایت سڑو اور بور ہیں تمہارے بھائی میاں حصے لطیف تو چھوکر نہیں گزری اب یہی دیکھو روز آتے ہیں پاپا کے پاس لیکن مجال ہے جو مجھ سے کوئی بات کی ہو نظریں چکائے نہایت فرمابردار قسم کے داماد بنے پاپا سے سلامشورہ کرتے رہتے ہیں آسکل بہت دوستی ہو رہی ہے پاپا سے اور ادھر پاپا دن بھر جناب کی تعریف میں ردپل لسان رہتے ہیں وہ شکایتی انداز میں تروبہ کو تفصیل سے سب بتا رہی تھی پاپا کی ویٹی ابھی انتظار کرے کچھ دن نہایت شریف بھائی ہے ہمارا نکاح ہو جائے گا تو میسیس الوینہ رمیز کی جانب متوجہ ہوگا اے سنو اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی بھائی میاں ادھر ہی آ رہے ہیں بات کرواؤں ان سے بھائی میاں آپ کا فون تروبہ نے اس کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور رمیز کو آواز دے ڈالی تھی پاگل ہی یہ تروبہ بلکل بھلا اس طرح اچانک میں کیا بات کروں وہ سخت پوکلا گئی کون ہے وہ دور سے پوچھ رہا تھا پھر اس کی کھمبیر آواز الوینہ کی سمات سے ٹکرائی ہیلو رمیز سپیکنگ الوینہ کی تنفس کی رفتار اچانک اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا کہ دل سینہ چیر کر باہر آ رہا ہو اوت ایک گویائی جیسے سلب ہو گئی ہو ہیلو ہیلو وہ مسلسل کہہ رہا تھا تروبہ کون ہے بھائی بول کیوں نہیں رہا وہ تروبہ سے پلٹ کر پوچھ رہا تھا اے میری ایک دوست وہ بے تہاشا آئی ہنسی دبا کر بولی شکایت ہے آپ کی کہ لوگ گھر تو آتے ہیں مگر جن سے ملنا چاہیے ان سے نہیں ملتے پاگل ہے تمہاری دوست وہ مسکراتا ہوا ریسیور تروبہ کے ہاتھ میں دے کر چلا گیا دیکھا میں کتنی اچھی نند اور دوست ہوں تم سے فون پر بات کرانے کی کوشش بھی کی اور تمہاری شکایت بھی پہنچا دی سن رہی ہونا اس کا خندہ لہچہ ہر سو پھول کھلا رہا تھا تمہیں تمہیں چھوڑوں گی نہیں وہ ناراض ہو گئی اب کل خود ہی برائیڈل لباس خرید کر لاؤ میں تو نہیں جاتی کہتے کہتے اس نے موبائل آف کر دیا پھر پڑی دھوم دھام سے نکاح کی تقریب ہوئی فائیب سٹار ہوتل کا بڑا سا ہال بک کر آیا گیا تھا پاپا نے تین چار دن پہلے سے مہمانوں کو گھر میں کھٹا کر لیا تھا چار سو خوشیوں کے رنگ تھے مسرطوں کی پریان اٹھلاتی اپنے دھنک رنگ پر جھٹکتی پائل چھنکاتی اتھر سے ادھر اڑ رہی تھی اور ایسے میں اس کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے راہیلا آنٹی اور ہمزہ سرسلینڈ سے صرف دو دن پہلے آ گئے آنٹی اسے بڑھ بار اور پرخلوسی خاتون محسوس ہوئیں جبکہ ہمزہ آتے ہی اس کے گلے کا ہار بن گیا تھا اس کی ہر دم ایک ہی رٹ تھی میں اب واپس الوینہ آبی کے ساتھ جاؤں گا ان دونوں کو سارے خاندان سے مطارف کراتے ہوئے وہ خود ایک فخر سے محسوس کر رہی تھی نکاح کے لباس میں اس کا مہتابی وجود آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا کچھ دیر کیلئے اسے سٹیج پر رمیز کے برابر بھی بٹھایا گیا اسے چپکے چپکے رمیز کا جائزہ لیا اس نے تھری پی سوٹ کی جگہ کٹورک کی کڑھائی والے گری کلر کا شلوار سوٹ پہنا تھا واسکٹ اوپر سے پہن رکھی تھی اس لباس میں اس کا وجی سرابہ اور نکھر گیا تھا مسکرا مسکرا کر کون کون اوپر سٹیج پر چلا رہا تھا یہاں سارے لوگوں کو تو وہ پہچانتی بھی نہیں تھی جلد ہی وہ اس اکتا دینے والے کام سے بیزار ہو گئی رمیز نے ایک بار اچٹی سے نظر ڈال کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا اس کے ہنائی ہاتھ اس ناقدری پر پسینے میں پھیک گئے خوشی سے دمکتے آرس مرجھانے لگے کاجل لگی آنکھیں بار بار شکوا کرنے اس کی جانے پڑھتیں شاخی گل کی طرح لچکتی کمر اکڑ سی گئی تب اس کا حسین اور دمکتہ وجود تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا تروبہ پلیز اندر چلتے ہیں الوینہ نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا تھا ابھی مہمان آ رہے ہیں بیٹھو سب کے درمیان رمیز نے براہ راست الوینہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا لہجہ دھیمہ مگر تحکم بھرا تھا اسے استادن جیسا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا آپ پیچ کر سب سے ملیے ملائیے کیونکہ آج کا پسندیدہ کام یہی تو ہے آپ کی نظر میں میں جا رہی ہوں وہ ناراض ناراض سی تروبہ کا ہاتھ تھامے سٹیج سے نیچے اتر گئی بے سمت ہوئے جاتے ہو ایک ساتھ کی خاطر یوں راہ میں مڑ مڑ کے میری سمت نہ دیکھو وہ پڑے سور اور شور سے باوا سے بلند رو رہی تھی ائرپورٹ پہ لوگ اسے باقاعدہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے رمی صفتخار نے جسپس ہو کر اسے دیکھا ہائے ہائے بچی بلکل اکیلی رہ گئی ایک باپ تھا آج وہ بھی سارا بزنس وغیرہ اکھار کر دوسرے ملک میں جا بسا ٹھیروں رشتہ دار جو کازم صاحب کو چھوڑنے ائرپورٹ آئے تھے ان میں سے کسی دور کی رشتہ دار کی خالہ نے کہا اس نے تڑپ کر ان رشتہ دار خاتون کو دیکھا اور آنسوں کے گرنے کی رفتار اور تیز ہو گئی اب یہاں اس کا کون لڑکی روئے نہیں تو کیا کرے فپو بھی اب بہرحال ساس بن چکی تھی یہی دیکھ لو آج بھائی کو چھوڑنے ائرپورٹ تک نہ آئیں ان کو بہت تیز بخار ہے وہ روتے روتے بولی تھی بھلا یہ کہاں برداشت تھا کہ کوئی فپو پر انگلی اٹھائے اسے زاروں خطار روتے دیکھ کر کئی کزن نہایت ہمدردانہ انداز میں اس کی طرف پڑھے تھے کوئی ٹیشو دے رہا تھا تو کوئی رومال نکال کر آنسو پہنچ رہا تھا رمیس کی قوت برداشت جواب دے گئی وہ بجلی کی سرط سے آگے بڑھا تھا چلو میں تمہیں گھر پر ڈراب کر دوں امی انتظار کر رہی ہوں گی وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا انداز میں اس سے ٹاک پھرا ہوا تھا لیکن پیشانی پر واضح شکنے تھی وہ سب سے الودائی کلمات کہے بغیر ہی اس کے ساتھ چل پڑی پھر کھڑکی کی طرف موکیے اسے دو احساس پیک وقت رولا رہے تھے ایک پاپا سے دوری کا احساس دوسرے رمیس کا بیگانہ اور اجنبی انداز کتنے ہی دن گزر گئے تھے نکاح ہوئے مگر وہ ویسا ہی تھا الوینہ سے ملنا تو در کنار اس سے ایک بار بعد تک تھنگ سے نہیں کی تھی حیرت کی بات تھی کہ وہ رمیس سے توصیفی جملوں کی توقع کر رہی تھی جبکہ حزیفہ کے یہی انداز اسے سلگا کر رکھ دیتے تھے حقیقت میں جنہیں ہم دل کے ایک خاص مقام پر بٹھا دیتے ہیں انہی سے نسیقی کی توقع کرتے ہیں کار راستے میں ہی چھٹکے سے رک گئی تھی وہ جو سوچوں کی آندھیوں کے ساتھ اڑی اڑی پھر رہی تھی تھرام سے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئی وہ اس سے کچھ بھی کہے بغیر کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا ذرا دیر میں واپس آیا تو کوک کا کین اس کے ہاتھ میں تھا آنسو پہنچو اور اسے پیو تاکہ دماغ سوچنے سمجھنے کے لائق ہو وہ سیٹ پر بیٹھتا ہوا کوک اس کی سندھ پڑھا رہا تھا مجھے نہیں پینا وہ اسے بدستور ناراض تھی چپ چاپ پی جاؤ ورنہ زبردستی حلق میں ڈال دوں گا تھوز پھرے انداز میں کہہ کر اس نے کار دوبارہ سٹارٹ کر دی وہ برا برا مو بناتی کوک پینے لگی پیاس لگی بھی شدت کی تھی کوک بھی پلائیں گے تو پیار اور خوشامت سے نہیں ڈرہ دھمکا کر وہ چھنچلا کر سوچ رہی تھی تروبہ کیوں ساتھ نہیں آئی رمیز نے اچانک ہی اس کے ہاتھ سے کین لے لیا تھا اور خود بھی مو لگا کر پینے لگا تھا آج سے اس کی ہاؤس ٹاپ شروع ہو رہی تھی وہ صبح ہی پاپا کو خداحافظ کہہ کر ہاؤسپیٹل چلی گئی تھی اور پلیز یہ میری جھوٹی کوک آپ نہ پینے مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا مسلسل ڈرائیف کرتے ہوئے پیتا رہا اور پھر دوبارہ اس کی طرف پڑھاتے ہوئے بولا اندر ڈیشپورٹ میں ایک ڈائری رکھی ہے اپنے پرس میں سنبھال کر رکھو اس میں میرے سارے فون نمبر ہیں اور ای میل نمبر ہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں امی نے جوب سے ریزائن کر دیا ہے اب وہ ہر دم تمہارے ساتھ تمہاری کوٹھی میں رہیں گی تروبہ بھی اب وہیں تمہارے پاس رہے گی میں بھی آتا جاتا رہوں گا اور ہاں مجھے رونے دھونے والی لڑکیاں بلکل پسند نہیں آئندہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نظر نہ آئیں وہ اس کی کوٹھی کے سامنے کار روکے نہ جانے اسے سمجھا رہا تھا یا دھمکا رہا تھا وہی خوشک روکھا پیکا لہجہ ذرا جو رومانٹک انداز اختیار کرتا ہو اسی بات کو وہ ذرا مختلف انداز میں بھی کہہ سکتا تھا اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا تو میں آنسووں کے سمندر بہا دوں گا روٹ کہیں کا پتھریلی چٹان پھوڑو سر اب ساری زندگی وہ بڑھ بڑھاتی اپنے کمرے میں خوش گئی جبکہ وہ پھوپو کے کمرے کی جانب پڑھتا گیا تھا وقت بڑی سوس رفتاری سے آگے کی جانب سرکتا جا رہا تھا ہلکی ہلکی سردی کا موسم اب شدید ترین تھنڈ میں بدل چکا تھا کوہرا ہی کوہرا تھند ہی تھند سورج کبھی کبھار ہی بادلوں کے پیچھے سے مو چمکاتا تھا ایسے میں وہ ٹیکسٹائل مل سے واپس آ کر ٹرائی فروٹ کھاتے ہوئے کمبل میں دک کی رہتی یہ لمبی چوڑی کوٹھی پاپا جانے سے پہلے اس کے نام کر گئے تھے الوینہ ٹیکسٹائل مل تو تھی ہی اس کی اس کے علاوہ ایک خطی رقم پاپا نے اس کے نام بینک میں جمع بھی کرائی تھی ممی کی لاکھوں کی مالیت کے زیورات اس کے نام کے لوکر میں محفوظ تھے اتنا سب کچھ تھا پاس میں مگر رمیز اپنے دوست کی شراکت پر پدستور بزنس کر رہا تھا اسے جب سے یہ بات پتا چلی تھی اس کا دل جیسے کوئی محسوس کر رکھ دیتا تھا 50 پرسن کے پارٹنر پیسہ رمیز کے دوست ریاض انساری کا جو کینیڈا میں مقیم تھا اور محنت رمیز کی کیا ضرورت تھی اسے کسی سے پیسہ لے کر بزنس کرنے کی پھپو اتنی محنت کر رہا ہے پاگل اور صرف پچاس فیصد کا حق دار ٹھہرائے جائے گا اتنا سب کچھ بینک میں پڑا ہے پھپو وہ اپنا نجی بزنس شروع کر سکتا تھا تم تو اس کی عادت سے واقف ہو وہ ہرکس بھی اس بات کو نہیں مان سکتا دوست کا بھی کوئی احسان نہیں ہے جسے جسم پر احسان کر رہا ہو جس دن وہ اس بزنس میں آدھے کا پارٹنر بنا اسی دن نوکری بھی چھوڑ دی تھی اس نے تاکہ مکمل طور پر اس بزنس میں توجہ دے سکے میں اس کا دیوانہ پن جانتی ہوں وہ گردن ہلاتی ہوئی بولی اسی لیے تو حسین بابا کو ساتھ پیش دیا ہے اب وہاں فلیٹ میں نہ آپ ہیں اور نہ تروبہ حسین بابا کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے کام بھی بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں پس اب تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ میرا بچہ خوب ترقی کرے مہنت و مشقت میں اس نے دن رات پھلا دیئے ہیں بتا رہا تھا کہ کمپیوٹر کے پارٹس بنا رہا ہے ہارڈ پیر میں سی پی او مانیٹر کی بورڈ اور پرنٹر بہت مانگ ہے اس وقت ملک میں اس کی اس کے علاوہ مختلف کمپنیوں سے ان کے پروگرام سیٹ کرنے کا آرڈر لیتا ہے رات رات بھر جا کر ایک پروگرامر کی حیثیت سے خود سارے پروگرام سیٹ کرتا ہے یہاں اس کی عادتیں اپنے ڈیڈی سے نہیں ملتی بیٹا وہ تو جو کچھ مل جائے اسی میں شکر کر کے بیٹھ جاتے تھے اور زیادہ کی خواہش کرنے والے پر ناراض ہوتے تھے اس کی حرکتیں تو تمہارے پاپا جیسی ہیں آگے اور آگے جانے کی تمنا پپو کے انداز میں بیٹے کے لیے فخر ہی فخر تھا مگر مزاجن پاپا پر نہیں گیا وہ اب یہی دیکھ لیجئے یہ ساری باتیں آپ سے مجھے معلوم ہو رہی ہیں خود اس نے تو مجھے بتانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھی بزنس کے بارے میں سمجھاتا اور میں سن کر سمجھتی وہ ملول اور اداس پیٹھی تھی میں تو اکثر سمجھاتی ہوں کہ تمہیں تھوڑا وقت دے مگر الٹا مجھ پر ناراض ہونے لگا کہ اپنے آپ کو ہی وقت نہیں دے پاتا کسی اور کو کیا دوں خپو اپنی جگہ جسے چور ہو گئیں روزانہ فون کر کے خیریت لے لیتا ہے تمہاری اور میری ہاں پوچھتا ہے خیریت کوئی پرابلم تو نہیں سب ٹھیک چل رہا ہے اور میں نے ہاں میں جواب دیا نہیں کہ کھٹ سے فون بند جس دن سے پاپا گئے ہیں اس دن سے اتنا خیال رکھا جانے لگا ہے میرا وہ برابر مو بناتی پوپو کے پاس سے اٹھ گئی پھر کچھ دنوں کے بعد کسی ننیالی رشتہ دار کا فون آیا تھا اس کے پاس الوینا بیٹا رمیز نے جو کمپیٹر سکھانے کے لیے انسٹیٹیوٹ کھولا ہے اس میں اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کرانا ہے تین مہینے کا ڈپلومہ کورس کرنا چاہتی ہے مگر اس نے انفرنس ٹیسٹ میں فیل کر دیا کسی طور ایڈمیشن کے لیے راضی نہیں تم ذرا سفارش کر دو آخر کو تمہاری رشتہ دار ہے ہماری نکی خاتون اس کے پیچھے ہی لگ گئیں اس نے بڑی مشکل سے ان سے پیچھا چھڑایا تھا اب ادھر ادھر کے لوگوں سے معلوم ہوگا کہ میرے شوہر نامدار کیا کرتے پھر رہے ہیں اب یہ انسٹیٹیوٹ کب کھلا اس کے لیے آخر پیسہ کہاں سے آیا کیا یہ بھی تو اس کی شراکت میں ہے ہزاروں سوال تھے جو دماغ میں کل بھلا رہے تھے جب کپو کے پاس فین سوالوں کے جواب نہ ملے تو اس نے پاپا کے پرانے وکیل کو فون کیا تھا اور وہاں سے اسے جو معلوم ہوا وہ اس کے لیے ایک طرح کا شوق ہی تھا رمیس نے اپنا فلیٹ پیش دیا تھا ایک سال بعد خالی کرنے کی شرط کے ساتھ ایک گمنام سی جگہ پر افتخار انکل نے کبھی ایک بڑے رقبے پر زمین خریدی تھی اب اسی جگہ پر رمیس نے یہ انسٹیٹیوٹ کھولا تھا یہ اس کا نجی بزنس تھا شراکت کے بغیر فلیٹ کیوں بیج دیا ہپو کی ہزاروں یادیں اس سے واپستہ تھی کیا مجھ سے کہنے میں اسے شرم محسوس ہوتی تھی کیا ہم دونوں کا رشتہ ان احتیاطوں کا محتاج ہے وہ گھنٹوں سوچتی رہی اور کرتی رہی اس دن تھنڈ عام دنوں سے کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی کوہرے کی چادر نے سب کچھ اپنی لپیت میں لے رکھا تھا آفیس سے نکلتے نکلتے اچھے خاصی سیاہی چاروں طرف اتر آئی تھی وہ کپ کپ آتے ہاتھوں سے کار کا ہیٹر آن کر ہی رہی تھی کہ نظر پاس سے گزرتی آف فائٹ شیورلٹ پر پڑی ڈرائیونگ سیٹ پر رمیس ہی تھا مگر اس کے پاس فرنٹ سیٹ پر کون بیٹھی تھی ایک بے حد حسین ترہ دار لڑکی اس کے کپ کپ آتے وجود میں یقیق آگ سی بھڑک اٹھی تھی شاید کوئی کسٹمر ہو وہ بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پا کر کار سٹارٹ کر پائی تھی وہ کم از کم فلرٹ نہیں ہو سکتا اعتبار کرنا سیکھو دیر تک دل کو سمجھایا بجھایا تھا مگر پھر بھی ایک عجیب سی بے کلی تھی اگلے کئی دن اس کا کسی کام میں دل نہ لگا وہ ایک بات پھر اپنے دل پر ششتر تھی حضیفہ کے ساتھ ہزاروں قسم کی لڑکیاں دن رات دیکھتی تھی مگر کبھی اس پر کچھ اثر نہ ہوا تھا کوئی اعتراض ذہن کے کسی کونے میں جو سرسر آیا بھی ہو اب آگ دماغ کے ایک حصے سے لگ دوسرے حصے تک جا پہنچی تھی وہ جب مسلسل اس آگ کو بجھانے کی کوشش میں مصروف تھی تو اس سے ملنے ایک دن حضیفہ چلا آیا بہت دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی وہ اس کے بچپن کا ساتھی تھا اب جبکہ وہ خود ہی آفس آ گیا تھا تو وہ اسے نظرانداز نہ کر سکی کیسی ہو وہ اپنے پرانے انداز میں اس کے سامنے کرسی کھینچ کر پیٹتا ہوا بولا بہت دنوں کے بعد نظر آ رہے ہو اس کا انداز ہمیشہ سے زیادہ پرسکون تھا میرے جلے ہوئے زخموں کو نہ ہی چھیڑو تو اچھا ہے بہرحال رمیز افتخار کا ساتھ مبارک ہو تھانکس کیا بھی ہوگے وہ انڈرکام بجاتی ہوئی بولی کافی کے لئے کہہ دو ویسے تمہارے رمیز افتخار نے کیا ترقی کی ہے دیکھتے ہی دیکھتے کمپیٹر کے دنیا میں بڑی تیزی سے چھاتا جا رہا ہے اس کے لہچے میں رشک کھلا ملا تھا اب تو اس نے ساپویر بھی بنانے شروع کر دیئے ہیں بچوں کے گیم کوکنگ اور بزنس کے مطالق پیکج مگر اتنی جلدی اتنی ترقی حضم نہیں کر سکے گا وہ فکر نہ کرو اس کا حضمہ بہت اچھا ہے اس نے اپنے پرسکون انداز کو برقرار رکھا تھا تمہارا دوست ہوں اس لئے اطلاع دے رہا ہوں آج کل موصوف کسی لڑکی کے ساتھ دن رات دیکھے جا رہے ہیں نئی کار بھی خرید لی ہے وہ ہماری فیملی فرنڈ ہے کیا تم یہی بتانے کے لئے آج یہاں آئے ہو دل چھناکے کے ساتھ ٹوٹ کر گرا تھا اور اس سے پہلے کہ اس کی کرچیاں الوینہ کی آنکھوں میں چپتیں وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی سوری ہو زفا میری ایک ضروری میٹنگ ہے پھر ملاقات ہوگی بس ایک منٹ الوینہ ایک بہت ضروری بات کہنی تھی تم سے دراصل مجھے کچھ فائنینچلی پرابلم ہے کچھ لون بینک سے چاہیے اگر کوئی گارنٹی لے لے تو مجھے سہولت ہو جائے گی وہ اسے جاتا دیکھ کر اپنی بات تیزی سے سمجھانے لگا کیا میری گارنٹی کی ضرورت ہے فوری طور پر اس کی سمجھ میں یہی بات آئی تمہاری گارنٹی کافی نہیں تمہارے ساتھ ساتھ اگر رمیز پی راضی ہو جائیں تو رقم مجھے پاس آنی مل جائے گی ٹھیک ہے میں رمیز سے بات کر کے جواب دوں گی وہ دروازہ کھولتی باہر نکل گئی پھر وہ کافی دیر تک اسی بارے میں سوچتی رہی آخر حزیفہ کو پیسوں کی ضرورت کیوں پڑی وہ شہر کے مطمول افراد میں شمار ہوتا تھا کیا یہاں اسے اس کی ضرورت کھینچ لائی تھی یہ رمیز کے بارے میں اسے دل سے زہد کھولنا تھا ہمیشہ کی طرح اتوار کی رات رمیز گھر پر آ گیا تھا پھوپو اس رات کھانے پر خاصہ احتمام کرتی تھی خود الوینہ کو اس دن کا انتظار پورے ہفتے رہتا تھا اسے اور دروپہ کو اگر شاپنگ بھی ترپیش ہوتی تو وہ ایک دن پہلے ہی ختم کر لیتے تاکہ رمیز کے ساتھ یہ دو تین گھنٹے کا وقت گزارا جا سکے سنا ہے آج کل بڑے بڑے لوگ تم سے ملنے آفس آ رہے ہیں وہ اپنی تیز چمکیلی نظریں الوینہ پر کڑا کر بولا کیا حزیفہ کی طرف اشارہ ہے وہ بھی فوراں سمجھ گئی کیا اب وہ اس کی جاسوسی بھی کرانے لگا ہے خود لڑکیوں کو لیے گھومتا ہے اور مجھ سے ملنے کوئی آفس بھی آ جائے تو باقاعدہ تفتیش ہوگی وہ اکثر آتا رہتا ہے دل جلانے کے خاطر وہ بولی پکواس نہیں مجھے معلوم ہے کہ وہ پہلی بار آیا تھا کیا کام تھا اسے تم سے وہ باقاعدہ اسے چھڑکتے ہوئے بولا الوینہ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا وہ اس وقت پپو کے کمرے میں تھی کھانا کھانے کے بعد رمیز کا روٹین تھا کہ وہ پپو کے کمرے میں چلاتا تھا زیادہ تھکا ہوتا تو وہیں ان کے پاس سو جاتا برنا رات گئے اپنے فلیٹ لوٹ جاتا تھا تروبہ سویٹ لے کر اندر آ رہی تھی رمیز کھانا کھانے کے کافی دیر بار میٹھا کھانا پسند کرتا تھا پپو کہاں ہیں الوینہ نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے تروبہ سے پوچھا کافی بنا کر لارہی ہیں تروبہ نے بڑے قائدے سے ٹرائفل پڈنگ چھوٹے چھوٹے پیالوں میں نکالتے ہوئے جواب دیا دونوں باپ بیٹے کنگال ہو گئے ہیں بال بال قرض میں دوبا ہوا ہے ان کا تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اقل کا سوچ ویسے ہی آف ہے تمہارا اس کی لچے دار باتوں میں علچ کر کسی پیپر وغیرہ پر سائن مت کر دینا دل لبھانے والی باتیں اسے بہت اچھی طرح کرنا آتی ہیں اور تمہیں پسند بھی بہت ہے یہ انداز وہ دل چلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بجے سے پڈنگ کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا پہلی بار علوینہ کو اس کی مسکراہٹ بری لگی شک کے تھند میں لپٹی نفرت کے سہر سے آلودہ وہ صاف شفاف مسکراہٹ کہاں گئی جو اس کے لبوں کی کوششوں پر چکمگایا کرتی تھی دل جو اس کی بے اعتنائیوں پر پہلے ہی پک کر پھوڑا بنا ہوا تھا اچانک ہی رسنے لگا باوجود بے پناہ سب کے ایک تنہا عشق اس کی پلکوں پر اٹک گیا ہاں تب ہی تو تم یہ انداز کبھی اپناتے نہیں ہو وہ تیزی سے کمرے سے نکلتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ پائی اپنے پیچھے اسے تروبہ کے چھگڑنے کی آواز آ رہی تھی کیا ہے بھائی وہ بیچاری کتنا آپ کے آنے سے خوش ہوتی ہے اور آپ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اگر اسے حزیفہ کے انداز پسند ہوتے تو وہ اسے ریجیکٹ کر کے آپ کے ساتھ کی خواہش کیوں کرتی وہ رمیز افتخار کا جواب سننے کے لیے رکھی نہیں تھی دل رہ رہ کر اپنی دیواروں میں لرز رہا تھا یوں جیسے زلزلے کے جھٹکے لگ رہے ہوں یہ قدروں قیمت تھی اس کی ایسی تسلیل پھر بے تہاشر ہوتے ہوئے اس نے نجانے کب پاپا کو فون ملایا تھا ہوا کیا بیٹا وہ ازحد پریشان ہو کر بولے پاپا میں نے شاید رمیز کا نام لے کر غلطی کی وہ مجھ پر شک کر رہا ہے پاپا حضیفہ ایک بار ملنے آ گیا وہ اعظام لگا رہا ہے مجھ پر وہ بے ربط انداز میں ساری باتیں بتا رہی تھی کیا میرا فیصلہ غلط تھا پاپا نہیں میرے بچے قوت فیصلہ کی تم میں کمی نہیں میں نے زندگی میں تمہیں آزادی دی اور اتنی خود اعتمادی پیدا کرنے میں اللہ کے کرم سے کامیاب ہو گیا کہ تم صحی اور غلط کا فیصلہ خود کر سکو پھر اتنا بڑا فیصلہ جس میں تمہاری ساری زندگی کا دار و مدار تھا میں اس میں تمہاری رائے کو اہمیت کیوں نہ دیتا تم نے بلکل مناسب اور درست فیصلہ کیا تھا حضیفہ کے بارے میں رمیز جو کہہ رہا ہے بلکل درست کہہ رہا ہے بہت دھوکے باز اور چال باز خاندان ہے یہ تمہیں یاد ہوگا کہ میں رمیز کے ساتھ تمہاری شادی کے لیے کچھ دن بعد ہی راسی ہو گیا تھا جانتی ہو کیوں کیونکہ حضیفہ اور اس کے والد کو جب یہ معلوم ہوا کہ میری جائداد کی اکلوتی وارث صرف تم ہی نہیں بلکہ حمزہ بھی ہے تو وہ تیش میں آ گئے تم سمجھتی ہوگی کہ حضیفہ کے لیے میں نے انکار کیا نہیں میری بچی ان لوگوں نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا ان کا کہنا تھا کہ یا تو ساری جائداد تمہارے نام کر دوں باہر ٹرانسفر نہ کروں ورنہ وہ اس شادی کو نہیں ہونے دیں گے ادھر رمیز نے مجھ سے کہا کہ اسے صرف تمہارا ساتھ چاہیے پیسہ کمانے کے لیے وہ اپنے قوت بازو پر پھروسہ کرتا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے بہت کم عرصے میں اتنی ترقی کر لی ہے تم اس پر اعتماد کرو اگر وہ حضیفہ کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا یقیناً کچھ مقصد ہوگا پاپا جانی آپ نے مجھے پہلے یہ سب کچھ نہیں بتایا تھا وہ رونا دھونا سب کھول گئی تم بہت حساس فطرت کی ہو دل پر لے لیتی تم اسی لیے میں نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا اوکے بیٹا میں اس وقت ایک ضروری میٹنگ میں مصروف تھا شام کو تفصیل سے بات کروں گا رمیز جو کہہ رہا ہے وہ ہی کرو بہت معاملہ فہم ہے وہ پاپا نے فون رکھ دیا تھا ہم معاملہ فہم وہ شخص تو آپ کی بیٹی کو بات کرنے کے لائق ہی نہیں سمجھتا یا اگر کرتا ہے تو دل میں نشتر چپو کر کیا حزیفہ والی بات وہ نرمی سے بغیر تانے مارے نہیں سمجھا سکتا تھا وہ باتروم میں پانی کے چپک کے چہرے پر مارتی سوچ رہی تھی اور اس حزیفہ کو تو بری طرح ڈانٹ کر آفیس سے نکالوں گی آ جائے اس بار تیرے بدن میں دھڑکنے لگا ہوں دل کی طرح یہ اور بات کہ اب بھی تجھے سنائی نہ دوں یہ ادنان کون ہے الوینہ کو سبر نہ ہوا تھا آفیس میں بیٹھے بیٹھے تروبہ کو ہاؤسپٹل فون ملا دیا تھا کون وہ سنگر ادنان سمی تروبہ جنرل وارڈ کی ڈیوٹی دے کر ابھی روم میں آ کر بیٹھی تھی کہ الوینہ کا فون آ گیا حزب عادت اس نے بات کو مزاق میں اڑایا تھا شٹ اپ تم جانتی ہو کہ میں کس ادنان کی بات کر رہی ہوں ڈاکٹر ادنان تمہارے ہاؤسپٹل کے نیورولوجسٹ وہ ابھی ابھی یہاں سے گئے ہیں کافی تفصیلی بات ہوئی ہے میری ان سے وہ بے حد سنجیدہ تھی یعنی کہ وہ تم تک پہنچ گئے یقین مانو میری قطع مرضی نہیں تھی کہ وہ تم سے یا بھائی میاں سے ملیں کیوں مسئلہ کیا ہے اچھے نفیس سے شخص نظر آئے وہ مجھے اگر وہ تم سے شادی کے خواہش مند ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے ان کی اچھائی اور شرافت سے کسے انکار ہے مگر میں بھائی میاں کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتی اس وقت وہ بزنس میں مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں اس وقت پیری شادی پر پیسہ لگانا سرہ سر ان کی پلاننگ کے خلاف ہے ادھر وہ یہ بھی پرداشت نہیں کر سکتے کہ مجھے یوں ہی رخصت کر دیں اس لیے میں نے ادنان کو ایک سال انتظار کرنے کے لیے کہا تھا مگر وہ راضی نہیں ہوا الوینہ نے درمیان میں اس کی بات کار دی تم نے اسے صرف میرا نام بتایا تھا اور وہ ڈھونتے ڈھونتے مجھ تک کا پہنچا اور اس نے جو پرابلم بتائی ہے اس کے مطابق جس بڑی بہن نے اس کی پرورش کی تھی اس کے لیے بڑا اچھا پروپوزل ہے مگر وہ اسی شرط پر شادی کے لیے راضی ہوئی ہیں کہ ادنان خود بھی شادی کر لے تاکہ وہ اس کی طرف سے بے فکر ہو کر غیر ملک کو صدھاریں اب ادنان چونکہ تمہیں پسند کرتا ہے اس لیے وہ کسی اور سے شادی کے لیے رضا مند نہیں یہی بات ہے نا دیکھو یہ بات بھائی میاں تک نہ پہنچے پہنچنے کے لیے اپنے آپ اور تمہیں انتظار کی سلی پر لٹکا رکھا ہے میں کیسے انہیں راستے سے بھٹکاؤں میں ڈاکٹر ادنان سے بھی بات کروں گی اگر وہ انتظار نہیں کر سکتے تو خاموش رہو الوینہ آپ مزید پرداشت نہ کر سکی تم دونوں بہن بھائی سب کے جذوات سے کھیلنا خوب جانتے ہو کامیابیوں کے حصول کے لیے سب سے پہلے اپنے سے مطالق لوگوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے کیا میں ڈاکٹر ادنان کا ساتھ دوں گی دیکھتی ہوں کون رکھتا ہے تمہاری شادی کو کہتے کہتے اس نے فون بند کر دیا پھر جون کی اس شدید دوپہر میں وہ گاڑی ڈرائب کرتی فپو کے پاس پہنچی تھی پھر انہیں اچھی طرح سمجھا کر ازامندی حاصل کر کے رمیس کی کامپنی کے جانب کار دوڑا دی تھی فپو لاکھ منہ کرتی رہ گئیں لوگ جائے گی الوینہ شام کو بات کر لینا اتنی کیا خبرہت ہے مگر اس پر جو کام سوار ہو جاتا تھا وہ اسے جلد سے جلد ختم کر لینا چاہتی تھی آر آر کمپنی کے بڑے سے ریسپشن ہال میں کھڑی وہ رمیس کے مطالق استفسار کر رہی تھی وہ اندر میٹنگ میں مصروف ہیں سیکیٹری عدب سے کہہ رہی تھی آپ تشریف رکھئے میں اندر اطلاع کرتی ہوں وہ آپ سے انتظار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بات کرنے کے بعد فون رکھتی ہوئی بولی وہ حیرت زدہ ہوئی اس کا تو خیال تھا کہ وہ بھاگا ہوا تیزی سے باہر آئے گا پہلی بار آنے کی وجہ سے اسے ویلکم کرے گا اور سارے سٹاف سے تعرف کرائے گا مگر یہاں بھی اسے وہ انتظار کرنے کے لیے کہہ رہا تھا لگ رہا ہے کہ میری ساری زندگی انتظار کر کے ہی گزر جائے گی وہ کوف زدہ سی سامنے پڑی کرسیوں پر پیٹ گئی صاحب نے آپ کے لیے یہ بھیجوایا ہے سیکیٹری کوک کے ساتھ کچھ لواز مات لیے کھڑی تھی رکھ دو یہیں یہی تو کھانے پینے کے لیے میں یہاں آئی تھی وہ خود ہی خود پر بڑھائی تھی چاروں طرف کمپیوٹر ہی کمپیوٹر اندر جانے کے کئی راستے نظر آئے آئیے میں آپ کو پوری کمپنی دکھاؤں سیکیٹری آفر کر رہی تھی چاہد اسے اس کی بھی ہدایت دی گئی ہو نو ٹینکس بیس منٹ ہو گئے تھے اس کے صبر کا پیالہ بھر گیا تم اندر خبر کر دو کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں میں واپس جا رہی ہوں ایسی ناقتری ایسی بیزتی اس پر پاپا کا کہنا ہے کہ رمیز جو کہتا ہے وہی کرو وہ بہت سمجھدار اور معاملہ فہم ہے سرہ دیکھے تو پاپا کیسے میری انسلٹ کرتا ہے وہ سخت آسردہ سی ہو کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تب ہی وہ اندر سے تیز تیز آدھا نظر آیا ساتھ میں وہی حسین اور سنہری بالوں والی لڑکی تھی جو اسے ایک دن کار میں بیٹھی نظر آئی تھی وہ اسے الویدائی کلمات کے ساتھ رخصت کر کے الوینا کی طرف چلا آیا خیریت آؤ اندر آفس میں چل کر بیٹھو مگر وہ سخت تیش میں پرس اٹھا کر داخلی دروازے کی طرف پڑ گئی تھی پند کمرے میں میٹنگیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ کار میں فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر کھمایا جاتا ہے اور میں انتظار کرتی رہوں بس انتظار وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی کار کا دروازہ کھول کر ٹرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی مگر دوسرے ہی لمحے رمیز اس کے برابر کی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکا تھا کیا موسیبت آئی ہے کیوں اس طرح آئی تھی اور اب بغیر کچھ بتائے بھاگی جا رہی ہو وہ چھلا کر پوچھ رہا تھا دماغ خراب ہوا تھا میرا پتھر سے سر پھوڑنے آئی تھی وہ بری طرح چنجلا گئی تو پھر پھوڑو صحیح سلامت سر کیوں جا رہا ہے تمہارا وہ شرارت سے ہسا تھا مگر البینہ کو اس کی ہسی ایک نہ بھائی اترو میری گاڑی سے اور جا کر بیٹھو اپنی اس نئی کار میں جس کو خریدنے کے بعد تم نے کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی نہ جانے نئی کار کہاں سے اس کے ذہن میں آ گئی تھی پرابلم کیا ہے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا مگر وہ ہونٹ پینچے ہوئے کار ڈرائیف کر رہی تھی اچھا یہی بتا دو کیا کہاں سے رہی ہو وہ اس کے گلابی تمتمائے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا بولا پھوپو کے پاس سے اس کی زبان سے بے اختیار ہی پھسل گیا تو ٹھیک ہے میں انہی سے پوچھتا ہوں پھر وہ پھوپو سے موبائل پر کافی دیر کفتگو کرتا رہا پھوپو شاید اسے ڈاکٹر اتنان کے بارے میں بتا رہی تھی کس ہسپٹل میں نیورولوجسٹ ہے ڈاکٹر اتنان وہ پوچھ رہا تھا الوینہ کا دماغ پھک سے اڑ گیا یہ خطرناک حد تک خوشیہ رمیز افتخار تھا اس نے دروبہ کی عزت کے پیش نظر پھوپو سے یہی کہا تھا کہ ڈاکٹر اتنان کا رشتہ اس کے منجر کے توسل سے آیا ہے لیکن رمیز کو یہ بات ابھی معلوم ہو جاتی کہ وہ اسی اسپتال میں ڈاکٹر ہے جس میں دروبہ جاپ کر رہی ہے تو وہ دروبہ کی شمولیت اس معاملے میں محسوس کر کے کہیں بھائیوں والی اکڑ میں نہ آ جائے اس کے غصے سے کچھ پیید نہ تھا الوینہ کو اپنی ناراضکی کو فیل بک ختم کرنا پڑا سنو ابھی یہ نہیں معلوم کہ کس ہسپٹل میں ہے رشتہ آیا ہے تو تفصیلی معلومات بھی حاصل کی ہی جائیں گی فیل حال تو یہ سمجھو کہ دروبہ کے پیشے سے ہی اس کا تعلق ہے نہائیت لائق خاندانی ہر لحاظ سے اپنی دروبہ کے لیے بہترین ہے ایسے رشتے بار بار نہیں آتے وہ رسانیت سے اسے سمجھا رہی تھی جبکہ وہ موبائل آف کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا ٹھیک ہے میں معلومات کراتا ہوں تم ان لوگوں سے کہو کہ باقاعدہ رشتہ لے کر گھر پر آئیں اور اب کار کو انسٹیٹیوٹ کی طرف موڑ لو ٹھیک آدھے کھنٹے بعد میرا وہاں لیکچر ہے وہ گھڑی دیکھتا ہوا بولا جواب میں الوینہ نے کار ایک چھٹکے سے وہیں سڑک کے پیچوں بیچ روک دی تھی اتروں نیچے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میری زندگی ایک انسان سے نہیں بلکہ کمپیٹر کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے وہ تھوڑی دیر اسے بیٹھا گھورتا رہا پھر چھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا یہ بھی شکر تھا اس انسان سڑک تھی ورنہ پیچھے کاروں کی لائن لگ جاتی پھر اپنے آفیس کے پرف ہو رہے کمرے میں بیٹھ کر جب اس کے ہوش و حواز درست ہوئے تو اسے اچانک وہ تپتی ہوئی سڑک یاد آگئی جہاں وہ رمیس کو چھوڑ آئی تھی پتہ نہیں بیچارے کو ٹیکسی بھی ملی ہوگی یا نہیں کیا فرق پڑ جاتا اگر میں اسے انسٹیٹیوٹ تک ڈراب کر دی تھی اب اسے محسوس ہو رہا تھا موسم حفظ زدہ سا تھا سرٹ پتے اتھر اتھر اڑے اڑے پھرتے تو ماہول کی ویرانی ایک دم بڑھ جاتی بادل کبھی کبھی نظر تو آتے مگر پرستے نہ جانے کہاں جا کر وہ ایسی ہی اداس شام تھی رمیس کا فون اس کے لیے آیا تھا تروبہ کے لیے ڈاکٹر ادنان کا رشتہ واقعی بہت مناسب ہے مگر ایک سال سے پہلے شادی ممکن نہیں تم اس شرط کے ساتھ رشتے کی حامی پھڑ لو اس کنڈیشن میں یہ شادی ممکن نہیں رمیس جتنی بھی بار میں اور پھپو وہاں گئے ہیں ادنان کی باجی بس فوراں شادی ہو جائے کی رٹ لگائے رکھتی ہیں ویسے تم خواہ مخا کی زد نہیں کر رہے رمیس وہ بہت نرم لحچے میں سمجھا رہی تھی اس وقت ہر طرف میری رقمیں پھسی ہوئی ہیں شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تم بات کو سمجھا کرو وہ ہز پیادت اسے جھڑک کر بولا میں تو سمجھ رہی ہوں مگر تم نہیں سمجھ رہے اگر ہم نے ایسی شرط لگا دی تو ادنان کی باجی اس کا رشتہ کہیں اور تیہ کر دیں گی وہ لوگ انتظار نہیں کریں گے اور پھر شاید تمہیں تروبہ کبھی ہستی ہوئی نہ ملے کہ دلوں کے رشتے بار بار نہیں جڑا کرتے وہ اداسی کی لپیٹ میں آ گئی تھی یہ بھی حیرت تھی کہ رمیز کا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا حالانکہ دوران انکوائری وہ کئی بار تروبہ کے ہاسپرل جا کر ڈاکٹر ادنان سے ملا تھا سوری میں یہ بات تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی مگر اب دوسرا کوئی چارہ نہیں دوسری طرف گہری خاموشی شاہ گئی ٹھیک ہے میں شام کو آ رہا ہوں تم اور امی تیار رہنا ہم ادنان کے گھر رات نو بجے چلیں گے اور شادی کی تاریخ تیہ کر لیں گے تینک یو تینک یو سو مچ رمیز وہ اتنی خوش پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی تم بالکل فکر نہ کرنا میں سب سنبھال لوں گی تم بس شادی والے دن موجود رہنا میں جانتی ہوں تمہارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے اتنی خوش مت ہو تمہاری رخصتی نہیں ہو رہی ہم تروبہ کی شادی پکی کر رہے ہیں وہ ہستا ہوا شوخی سے کہہ رہا تھا اب میں بے فکر ہوں اس کے لیے بھی تم اسی طرح حامی بھرو گے وہ بھی شوخ ہو گئی ابھی چھ مہینے باقی ہیں وہ شرارتی انداز میں کہتا فون بند کر گیا پھر سب کچھ بہت تیزی سے ہوا تھا تروبہ کا رشتہ تیہ ہونا ایک مہینے بعد شادی کی تاریخ پکی ہونا اور دن رات کی شاپنگ ان دنوں اس نے اپنی ملک کو بھی تقریباً مینجر اور اسطاف پر چھوڑ دیا تھا تین چار دن بعد ایک آج چکر لگا لیتی تھی رمیز نے ایک بڑی رقم البینہ کے آگے رکھتے ہوئے کہا تھا سارے انتظامات تمہیں ہی سنبھالنے ہیں امی کی تو ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر رقم کم پڑے تو مجھے انفارم کرنا پھوپو نے تروبہ کے حصے کے رکھے ہوئے بے شمار زیورات اس کے حوالے کیے تھے وہ سارے کاموں کی باقاعدہ لسٹ بنائے بڑے منصم انداز میں باقاعد کی سے ہر کام کر رہی تھی پھوپو سے سلامشورے جاری تھے اس دن جب البینہ نے حساب لگایا تو شادی میں صرف پندرہ دن باقی تھے دعوت نامیں سب کو دینے کا کام کر کے اس نے جہیز کا واقعہ تا جائزہ لیا زیورات ابھی نہیں آئے تھے پھوپو کے کچھ سیٹ دیکھ کر تروبہ نے اپنی لیے نئے انداز کے سیٹ پسند کیے تھے جیلر نے آج دینے کا وعدہ کیا تھا ٹیلر سے کپڑے لیتی جب وہ مشہور جیلر شاپ میں داخل ہوئی تو تاریخی کافی حد تک شام میں گھل مل چکی تھی کاؤنٹر پر ادائی کی کر کے زیورات کے ڈبے جیسے ہی اس نے سنبھالے تو نظر پھر اسی لڑکی پر جا پڑی تھی سنہری سنہری بالوں کو ادا کے ساتھ ایک طرف ڈالے وہ کوئی انگوٹھی پسند کر رہی تھی اور ساتھ میں تھا رمی زفتخار اس نے کئی بار پلکیں چھپکا کر دیکھا کہ اس کا یقین متزلزل نہ ہو مگر یقین کی امارت تو تیزی سے گرتی جا رہی تھی دوسرے ہی لمحے وہ آندھی اور طوفان کی تہاں شاپ سے باہر نکلی تھی کون تھی یہ کیا لگتی ہے رمیز کی مہن کی شادی کی شاپنگ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں مگر دوسری لڑکیوں کو لیے کھوم رہا ہے کار نہ جانے کتنی بار ہی پیچ سڑک پر رک گئی وہ بار بار ذہن کو چھٹک کر ریونگ کی کوشش کر رہی تھی اس دن پھپو کی دعائیں ہی تھی جو وہ کسی تہاں گھر پہنچ گئی پھر زیورات کے سیٹ پھپو کے حوالے کرنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر مستر پر بے ست پڑی رہی اتارسیوں کے بے کران سمندر میں پتہ نہیں کیا کھوچ رہی ہوں کسے کھوچ رہی ہوں شاید اپنی بے مایا ہستی کو نہ جانے کس کی لکھی انظم سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں اچانک پارشوں کا موسم آ گیا نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا اسے روتے روتے پھر غصہ اس کے وجود میں اترنے لگا آخر وہ رو کیوں نہیں ہے کیا وہ لاوارس ہے مجبور اور بے کس ہے روپیے پیسے کی کمی ہے اس کے پاس اس بے چارکی سے رونے کا مطلب اسی وقت رکھ کر رمی سے کیوں نہیں پوچھ لیا کہ اب اتنی فرصت کیسے مل گئی کہ غیروں کو لے کر گھوما جا رہا ہے شاپنگ کرائی جا رہی ہے پھر یہ اس کا بے پناہ تیش ہی تھا جس نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا پہلے کمرے سے اور پھر اتنی وسیع اور اس کوٹھی سے باہر نکلتے ہوئے اسے قطن ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے دل میں آتش فشاں تہک رہا تھا شاید اسی لیے اس بے پناہ پرستی بارش سے بھی لا پروا تھی شدید ترین بارش ہو رہی ہے تو ہوا کرے اس کی آنکھیں بھی تو انہی پانیوں کو بہا کر جل رہی تھی آسمان پر بادلوں کا اور بجلی کا شور اگر ہے تو کوئی فکر نہیں اس کے دل میں تو اس سے زیادہ ہنگامہ برپا تھا وہ ایک اند دیکھی آگ میں دھڑا دھڑ جلتی جب رمیس کے فلیٹ تک پہنچی تو مکمل طور پر پھیک چکی تھی پھر فلیٹ کی گھنٹی پر انگلی رکھی تو ہٹانا بھول گئی کیا معلوم وہ اب تک اسی لڑکی کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہا ہو واپس ہی نہ آیا ہو جب دروازہ بہت دیر تک نہ کھلا تو یہ نیا خیال دل کو ترپانے لگا حسین بابا تو ہوں گے میں بیٹھ کر انتظار کر لوں گی مگر آج اس سے حساب کتاب کیے بغیر نہ جاؤں گی اور جب اندر سے دروازے میں چابی لگا کر کوئی اسے کھول رہا تھا تو الوینہ کو یاد آیا کہ حسین بابا تو تین دن پہلے چھٹی لے کر گاؤں گئے ہیں شاید کل پرسون کی واپسی متوقع تھی دوسرے ہی لمحے وہ سامنے کھڑا تھا سلیپنگ سوٹ پہنے نیند سے بوجھل آنکھیں وہ مشکل کھولتا ہوا الوینہ اس کی نیند ایک دم بھاگ گئی کیا ہوا مگر وہ اسے جواب دیے بغیر تھکے سے اسے سامنے سے ہٹاتی اندر کھس گئی سب خیریت ہے نا وہ ازہد پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا ہاں سب ہی خیریت سے ہیں سوائے میرے ترش روی سے کہتی وہ اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تم کو کیا ہوا ہے وہ اس کا بغور جائزہ لیتا ہوا بولا سکائے بلو پرنٹ کا سوٹ پورا بھیگ کر جسم سے چپک گیا تھا چوڑا دوپٹہ بھیگ کر رسی بن گیا تھا یہ تم اتنا بھیگ کیسے گئیں رمیز کے چہرے پر جسپے رنگ دکھانے لگے باہر شدید بارش ہو رہی ہے سٹوپڈ وہ غرہ کر بولی کار سے نہیں آئیں کیا اس کی نظریں جیسے چہرے اور جسم کے اطراف ہی تواف کیے جا رہی تھی نکرا نکرا ترو دازہ سا چہرہ جیسے پانی میں تیرتا کمل گلابی ہو رہی نشیلی آنکھیں آسمانی لباس میں وہ اسے کوئی بھٹکی ہوئی پری لگی ہفا خفا سی ناراض ناراض سی اسے لگا جیسے وہ لوہے کا کوئی بے جان ٹکڑا ہو اور علمینا مقنا تیس ونی اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہو رمیس کی آنکھوں میں بھی گلابیاں کھلنے ملنے لگیں پیدل آئی ہوں پہلے تم یہ بتاؤ کہ شام کو تم نے تیہ کر لیا ہے کہ مجھے مستقل ڈسٹرپ کرو گی وقت بے وقت چونکاؤ گی اب اتنی رات گئے اس تنہائی میں پھیک کر میرے سامنے آ گئی ہو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے چلو میں تمہیں گھر ڈراب کر دوں وہ جلد ہی ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا کون سے گھر اب میں کہیں نہیں جا رہی وہ اتمنان سے کہتی اس کے بستر میں گز گئی الوینہ پیس تنگ مت کرو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا امی سے کہتیں گے کہ شاپنگ کرنے نکل گئے تھے پھر ہوتل میں کھانا وغیرہ کھانے میں دیر ہو گئی وہ بستر پر اس کے نصیقی بیٹھ گیا اور منت پرے انداز میں سمجھانے لگا ہرگز بھی نہیں حسین بابا آئیں گے تو ان کی بھی چھٹی کر دوں گی اب بس میرے اور تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں رہے گا وہ ہستی مسکراتی بڑے مان سے اس کے کندے پر سر رکھے کہہ رہی تھی پاگل مت بنو وہ جنچلا کے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا مامو میاں کے آنے میں پانچ وحینے باقی ہیں تب تک میں سارے کام ختم کر لوں گا اور تیش شدہ پروگرام کے مطابق ہی تمہیں لے کر آوں گا چلو اٹھو اب میں نیچے کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں وہ بدستور اپنی بات منوانی کی فکر میں تھا کرتے رہو انتظار میں نہیں آنے والی بلکہ پوپو کو فون کر رہی ہوں کہ میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے بالوں میں کنگا پھیرنے لگی تو پھر بیٹھی رہنا اکیلی ہی فلیٹ میں میں واپس ہی نہیں آوں گا وہ اس کے خوشیوں سے دمکتے چہرے پر ایک کچھٹی سی نظر ڈال کر بیٹرم سے باہر نکل گیا وہ مرے مرے قدموں سے اٹھی تھی اب یہاں رکنے کا جواز بھی کیا تھا اس سے کچھ بائید نہ تھا کہ وہ واپس فلیٹ میں آتا ہی نہیں اور وہ سب کے سامنے تماشا بن جاتی واپسی پر کار میں بیٹھتے ہوئے اداسی کی دبیز چادر اس کے وجود پر آہا تک یہ ہوئی تھی لب سلے ہوئے تھے اور آنکھیں ایک سم جمی ہوئی تھی یہ پشمانی کھائے جا رہی تھی کہ غصے میں پاگل ہو کر وہ یہاں کیوں چلی آئی اسے اس طرح اپنی نسوانیت تاک میں رکھ کر نہیں آنا چاہیے تھا بھلا وہ کیا سوچے گا اس کے گھر کے سامنے کار رکھتے ہوئے رمیز نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے تھنڈے ہاتھوں پر رکھ دیا اتنی حساس کیوں ہو تم مجھے تمہاری اداسی سراج ہی نہیں لگ رہی اسے تم آئی کیوں تھی یہ تو تم نے مجھے بتایا ہی نہیں وہ اسے کچھ بولنے کے لیے اکسا رہا تھا مگر جواب میں وہ اسے خالی نظروں سے دیکھتی نیچے اتر گئی میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ آنکھوں آنکھوں میں وہ ذہن پڑھنے لگتا ہے شادی نہائیت دھوم دھام سے ہوئی تھی دروبہ کا ہستہ کھلکلادہ چہرہ اس میں جینے کی امنگ پیدا کر دیتا تھا ورنہ اس پورے عرصے میں افسرکی اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی رمیز کا روزانہ رات کو آنے والا فون اس نے ریسیب کرنا چھوڑ دیا تھا شادی کے دوران وہ کتنی ہی بارکھر پر نظر آیا مگر وہ یوں اجنبی بن جاتی جیسے اس شخص کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہ ہو دھیروں کاموں میں علچی مختلف ہدایتیں دیتی ہوئی کبھی شاپنگ کے لیے تیز تیز چاہتی ہوئی وہ اس پر ایک نظر ڈالنے کی روہ دار نہ ہوتی وہ مہدی والا دن تھا بڑے سے گراؤنٹ میں سبھی مہمانوں کو بٹھانے کا زیادہ تر اسٹاف تھی اس کے ساتھ کئی دن سے لگا ہوا تھا رسم کے لیے تروبہ کو بڑے ہال میں بٹھایا گیا تھا کھانے وغیرہ سے فراغت پا کر سبھی خواتین کو وہی جانا تھا وہ وہاں کے انتظامات دیکھنے جیسے ہی اندر گسی باہر نکلتے رمی سے بری طرح ٹکرا گئی شکر ہے کہ تم تنہا تو ملی ورنہ ایک فوج چلتی ہے تمہارے پیچھے وہ اسے شانوں سے تھام کر بولا نظروں میں اس کے لیے ستائش تھی مہندی رنگ کا بھاری کام کا سوٹ نازک سی جوری اور نفاست سے کیا ہوا میک اپ رمیز کو نظریں اس پر سے ہٹانی مشکل ہو گئیں ابھی تک ناراض کی برقرار ہے وہ اس کی آنکھوں میں بڑی بے باکی سے چھانکتا ہوا بولا مگر جواب میں اسے چھٹکے سے اپنے آپ کو چھڑایا تھا اور تیر کی طرح ہال میں گھز گئی تھی شادی کے لیے فائف سٹار ہوتل کا بڑا سا ہال بک کرایا تھا پسلے آٹھ دنوں سے مہمانوں کی ناز پرداریاں اٹھاتے اٹھاتے وہ تھک کر چور ہو گئی تھی یہاں کا چونکہ سارا انتظام ہوتل والوں کے ذمہ تھا اس لیے اس نے قدر پر سکون ہو کر تروبہ کو فون ملایا جو ابھی تک تیار ہو کر پارلر سے نہیں آئی تھی بھپو نے اس سے بھی اصرار کیا تھا کہ وہ تروبہ کے ساتھ ہی تیار ہو کر سیدھی ہوتل پہنچے مگر وہ راضی نہیں ہوئی تھی کل ولی میں پر آرام سے تیار ہو جاؤں گی آج کے دن میرا سب سے پہلے ہوتل پہنچنا بہت ضروری ہے پھر بھی پھپو نے زد کر کے اسے سرک شرارہ سوٹ پہنوایا تھا بھاری جولری کے ساتھ ماتھے پر یاقود کا ٹکا بھی لگایا تھا ہزاروں نگاہوں کے ساتھ وہ رمیز کی نظروں کو بھی اپنے وجود پر ٹھہرا محسوس کر رہی تھی بارات آنے والی ہے تم تھوڑی دیر کے لیے باہر ریسیپشن پر چلی جاؤ پھپو گھبرا کر اس کے پاس چلی آئیں تروبہ آگئی کیا وہ کھانے کے انتظامات کا جائزہ لے کر ابھی باہر آئی تھی ہاں آگئی میں اس کے پاس ہی ہوں تم ذرا باہر باراتیوں کو ریسیف کر لو پھپو کی بات سن کر اس نے بھاری شرارے سوٹ کو سنبھالا تھا اور باہر نکلی تھی پھر رمیز کو بارات کا منتظر وہیں کھڑے دیکھا تو ٹھٹک گئی تھانکس کارڈ کہ تم یہاں آگئی صبح سے تم کو دور دور سے دیکھ رہا ہوں نسیق سے دیکھنے کے خواہش شدید ہو رہی تھی شوخ شوخ انداز میں کہتا وہ اسے بھرپور انداز میں سرارہا تھا لیکن غم کی شدت کو جس طرح اس کے ذہن و دل کو چکڑ چکی تھی کہ یہ خوبصورت فقرہ بھی اس کے مرچائے ہوئے دل کے پھول کو کھلانا سکا اس نے بے ساختہ ہی کھڑی دیکھی ٹائم تو کافی ہو گیا تھا اب تو وہ پہنچنے والے ہی ہوں گے اسے مجبورن ہی ٹھہر نہ پڑا آج تو بجلیاں گرانے کے لیے تیار ہوئے ہیں لوگ الوینہ ایک طرف پچھے کرسیوں پر جا کر بیٹھی تو وہ اس کے نزدیک آ کر بولا یہ اتنے لمبے اور حسین بال اس لیے نہیں ہیں کہ ہر کسی کی نظریں ان پر جمی رہیں انہیں باندھو پلیس وہ اس کے کھلے بالوں کو نرمی سے چھوٹا ہوا بولا اسی وقت باراتیوں کی سجی سجائی کاریں ایک کے بعد ایک آ کر رکھنے لگیں وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی لیکن ان کی جانے پڑھتے ہوئے اس نے تیزی سے اپنے بالوں کو رول کرتے ہوئے جھوڑے کی شکل دے ڈالی تھی نہ جانی کیوں وہ اس کے بات مان گئی تھی شاید اس لیے کہ بالوں کو کھول کر کھومنا اسے بھی پسند نہیں تھا یہ تو دوستوں کی ضد تھی جو اس نے آج اپنے کمر کے آسمان پر سیاہ بالوں کی کھٹاؤں کو برس جانی کی اجازت دے دھی تھی شادی کے ہنگاں میں سرپ پڑے پھر مہمانوں کی واپسی پر پوری کوٹھی کو نوکروں کی فوج کے ساتھ درست کرتے کرتے بھی دو تین دن لگ گئے پھر ایک ہفتہ ٹیکسٹائل میل کی نظر ہو گیا اسی دوران ڈاکٹر ادنان کی بڑی باجی اپنی سسرال صدھاری پاپا تروبہ کی شادی میں شرکت نہ کر پائے تھے صرف ایک دن پہلے انہیں بنا بنایا پروگرام کینسل کرنا پڑا تھا وجہ راہیلا آنٹی کی ٹانگ کا فریکچر تھا وہ شادی کے لیے کچھ شاپنگ کرنے گئی تھی کہ یہ حادثہ پیش آ گیا تھا پاپا انہیں اس حالت میں تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے پھپو بڑی مشکل سے پاپا کے بغیر شادی کے لیے دل کو پکا کر پائیں تھی چھوٹا سا فون وہ روزانہ ہی کرتی تھی اب تفصیلاً بات ہوئی دو مہینے بعد تمہاری آنٹی کی ٹانگ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جانے کی امید ہے تب میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے فرس سے بھی سبکدوش ہو جاؤں تمہاری پھپو متفق ہیں مگر رمیز پھر انکار کر رہا ہے اب وہ مزید ایک سال کی مانگ کر رہا ہے تروبہ کی شادی نے اس کی پلاننگ میں رکھنا ڈال دیا ہے نئے سرے سے سیٹ ہونے میں ایک سال مزید درکار ہے اب جبکہ وہ منع کر رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اب اکیلا ہی چکر لگا لوں تم سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے جو کچھ وہ کہتا جاتا ہے آپ بس مانتے چاہیے آپ ہی نے زیادہ سر چڑھایا ہے اسے وہ سخت اپسٹ ہو کر فون بند کر گئی رمیز افتخار بہت ہو گئی تمہاری منمانیاں بس اب تمہاری مرزی نہیں چلے گی چاہے تمہارے فیوچر پلان کتنے ہی متاثر کیوں نہ ہوں وہ مسلسل سوچے جا رہی تھی ان دنوں وہ تقریبا روزانہ ہی گھر پر آ رہا تھا فپو تروبہ کے جانے کے بعد بے حد تنہائی محسوس کر رہی تھی ادھر الوینہ بھی بے پناہ مصروف ہو گئی تھی سو وہ اسے بسد اسرار روزانہ بلاتی تب وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے کی پھرپور کوشش کرتی فپی کتنی ہی بار اسے بلانے بھی آئیں اور اسے سوتا جان کر لوٹ گئیں پھر ایک دن وہ جانک اس کے آپس ہی چلا آیا سنو ایک افسردگی خود ساختہ ہوتی ہے جسے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے اوپر تاری کر لیتے ہیں اور ایک افسردگی آپ یا آپ اندر سے اٹھتی ہے جو وجود کے گرد حساب کینچ لیتی ہے تمہاری افسردگی کو کونسے قسم میں رکھوں وہ بڑی شان سے اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان تھا اور اپنی تلسمی آنکھوں سے اسے سہرزدہ کر رہا تھا تم بھول رہے ہو کہ ایک افسردگی کسی کے روئیوں کی پخشی ہوئی بھی ہوتی ہے اس نے پلکوں کا گھنیرہ جال لہ سفر کے لیے اٹھایا گویا میری طرف اشارہ ہے پرپور مزہ لیتے ہوئے پہس پڑا اس نے شاکی نظروں سے رمیز کو دیکھا اور کسی کمسن اور ناراض پچے کی طرح مو پھیڑ لیا اسے روبرو دیکھ کر رکھ رکھ میں وہی کھپراہٹ اترنے لگی تھی جو مضبوط رہنے کا سارا عمل پکھیر کر رکھ دیتی ہے کیا چاہتی ہو وہ ایسے بولا جیسے بادشاہ وقت ہو وہی جو تم نہیں چاہتے وہ ایک ثانیے کی دیر کیے بغیر بولی تھوڑا سا انتظار اور کر لو پلیز میں یک سوئی سے دو طرف اپنا ذہن نہیں لگا سکتا یا تو تمہیں نظر انداز کر دوں گا یا بزنس کو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مکمل طور پر بزنس سیٹ کرنے کے بعد تمہاری طرف متوجہ ہوں اس نے اپنا ہاتھ الوینہ گریشم جیسے نرم و ملائم ہاتھ پر رکھ دیا وہ تھوڑی دیر کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی کرم ہاتھ کا لمس وجود کو دہکا رہا تھا مجبوری ہے اب مزید انتظار ممکن نہیں وہ آہستگی سے اپنا ہاتھ باہر کینچتے ہوئے بولی یہ لمس اسے کمزور بنا رہا تھا اور اسے اس وقت مزید توانائیوں کی ضرورت تھی مد مقابل کو زیر کرنا تھا اور وہ کوئی عام شخص نہیں تھا مطلب وہ اپنی نظریں اس کے چہرے پر جمع چکا تھا اب مسئلہ بدنامی کا ہے میں کئی دن سے تم کو انفارم کرنا چاہ رہی تھی میں پاگلپن کی اس منزل میں ہوں کہ کسی وقت بھی تم کوئی بری خبر سن سکتے ہو میں مر جاؤں گی رمیس میرے ذہن پر یہ وہم چھا گیا ہے کہ تم مجھ سے چھین لیے جاؤ گے میں نفسیاتی مریض بن گئی ہوں پاگلپن کی حد تک بولو اگر پاگلوں کی طرح سڑک پر نکل آئی تو لوگ پتھر ماریں گے کتنی بدنامی ہوگی اس کی آنکھوں میں بہشت اور زرد چہرہ دیکھ کر وہ خبر آ گیا دل پسیج گیا تم فکر نہ کرو کوئی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں اب وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو وہ فکر مند سا اٹھ کھڑا ہوا پیچانی پر سوچوں کا جالسہ بکرا ہوا تھا پاپا کو کیسے رازی کرو گے وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ کر بولی اندر ہی اندر دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے اپنی کامیاب بتاکاری پر وہ سب میری درد سریح ہے تم بس اپنا خیال رکھو اور ہاں کسی سے اس بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں امی سے بھی نہیں اوکے وہ اس کے عارضوں کو پیار سے چھوٹا جب باہر نکل گیا تب وہ یقین کی دنیا میں آئی پھر کتنی ہی دیر تک وہ کھل کھلا کر ہستی رہی تھی زندگی سے پھرپور ہسی یہ آخر رمیز رخصتی کے لیے رازی کیسے ہو گیا وہ گھر پہنچی تو پوپو خوشی کے مارے اڑی اڑی پھرتی نظر آئیں پتہ نہیں خود ہی خود وہ نظریں چھرا گئی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے تنہائی ملتے ہی تروبہ اس کے پیچھے پڑ گئی وہ ابھی ایک دو دن پہلے ہی ہنیمون ٹرپ سے واپس لوٹی تھی ہمارا انفلنس ہے تمہارے بھائی پر وہ بڑی عدا سے لہرہ آ کر بولی ٹانکس گارٹ کسی کے اثر میں تو وہ آئے مامو میاں کو تو آتے ہی فون کیا ہے کہہ رہے تھے کہ ان کے بزنس پارٹنر ریاض پندرہ دن کے بعد آ رہے ہیں اور انہیں دو ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں اس طوران چونکہ وہ فری ہیں اس لیے سوچتے ہیں کہ رخصتی کی تقریب بھی کرا لیں ورنہ پھر وہ دو سال تک فری نہیں ہو سکتے مامو میاں نے آنے کا وعدہ بھی کر لیا ہے بہرحال اب پکی پکی بھابی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ وہ سرد مہر صحیح پر نکاح لطف کے بعد فراز دیکھ سما برف کے پگھلنے کا صرف پندرہ دن کے اندر سب کچھ اتنی آسانی سے ہو گیا کہ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا پاپا صرف تین دن کے لیے حمزہ کو ساتھ لے کر آ گئے راحل آنٹی کے پاس وہ اپنے کسی دوست کی فیملی کو چھوڑ آئے تھے پاپا سے اسے زیادہ بات کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا جس دن وہ آئے اس دن اس کے مہندی لگ رہی تھی سارا گھر ایک بار پھر مہمانوں سے بھر گیا تھا پھوپو اور تروبہ کی مدد کے لیے اس بار ڈاکٹر اتنان بھی موجود تھے جو علمینہ کے ویسے ہی بے حد شکر گزار تھے یہ آپ ہی تھی جن کی وجہ سے میری اور تروبہ کی شادی ممکن ہوئی وہ احسان مندی سے بار بار کہتے تو وہ صرف ہنس کا رہ جاتی وہ گولڈن آف فائٹ چھرارہ سوٹ پہنے پریوں اور خوروں کے حسن کو شرماتی اس بے پناہ سجے وسیع و عریض پیٹرم میں آئی تھی یہ کون سی جگہ ہے اور ہم کس کے گھر میں ہیں وہ حیران حیران سی اس خوبصورت سی وہ آپ کا کو دیکھ کر تروبہ سے پوچھ رہی تھی پھر اسے زیادہ حیران ہونے کا موقع بھی نہ مل سکا رمیز افتخار اندر آ گیا اس کے کلیوں جیسے لب مسکرائے چان سی پیشانی پر ٹیکہ کانپا آرسوں کے گلاب تہکے اور حسین آنکھوں کی روشنیوں میں ہزار کنا اضافہ ہو گیا ادھر وہ بھی اسے دیکھ کر گنگ سا ہو گیا تھا تم اتنی حسین اس سے پہلے کبھی نہ لگی تھی وہ اس کے نصریق پیٹھا سرگوشی میں کہہ رہا تھا میں ہمیشہ سے ہی اتنی حسین ہوں تم نے کبھی غور سے مجھے دیکھا ہی نہیں شاید وہ اٹلائی سچ ہے لیر ہر خوبصورتی اور حسن کا احساس جب ہی ہوتا ہے جب آدمی کے پاس وقت ہو اور میرے پاس تو نظریں اٹھانے کا بھی وقت نہیں تھا ہر وقت ایک دھون ایک دیوان کی سوا رہتی تھی کہ تم نے اگر ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر حضیفہ کو نظرانداز کر کے جاتا ہے کہ تمہارے لیے وہی پوراسائش ماحول فراہم کر دوں جس کی تم آدھی ہو تاکہ تمہیں کبھی بھی اپنے فیصلے کو غلط سمجھنے پر مجبور نہ ہونا پڑے وہ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامے کتنا اپنا اپنا مختلف سا لگ رہا تھا اس کے لفظوں کی مہک الوینہ کے اندر دور تک پھیلنے لگی یہ تو میرے تمہیں انتخاب کر لینے کے بعد کی بات ہے اس سے پہلے بھی تم مو پھولائے اس سے میں نو لفٹ کا بورڈ لگائے کھومتے پھرتے تھے وہ شرارتی انداز سے بولی وہ تو سبھی لڑکیوں کے لیے تھا میں کسی سے بھی فری نہ تھا تم تو مجھے ویسے بھی نہایت بتتمیز لڑاکو اور معمومیا کی بگاڑی ہوئی اولاد لگتی تھی ہو نہیں یار لگتی تھی اسے مو پھولاتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولا یوں بھی میں عام طور پر ریزرف نیچر کا ہوں خاص کر لڑکیوں سے تو ایک فاصلہ برقرار رکھتا ہوں بس زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں اس گولڈن بالوں والی لڑکی کو بھول گئے جس کو لے کر گھومتے پھرتے تھے آفیس میں مجھے انتظار کرنے کے لیے کہہ کر اس سے باتیں ہوتی تھیں زیادہ میرے سامنے شرافہ دکھانے کی ضرورت نہیں الوینہ نے جھٹ دل سے وہ کانٹا کھینچا جو وقت بے وقت چپتا رہتا تھا ہاں اس سے تو تمہیں ملانا باقی ہے ان دنوں وہ کینیڈا میں ہے میسیس نرگس ریاز میرے دوست اور میرے بزنس پارٹنر ریاز کی بیوی وہ اکثر پیشتر بزنس کے سلسلے میں کینیڈا سے ہندوستان آیا کرتی ہیں ریاز اب جبکہ یہاں ہے تو اپنی بیوی کو کینیڈا چھوڑایا ہے وہاں بزنس کی دیکھ پھال کے لیے ان کا خیال تو مجھے مجبوراں رکھنا پڑتا تھا ویسے بھی وہ میرے لیے نہایت قابل احترام ہیں وہ مسکر آیا تھا مجھے معلوم ہے اس دن جولر شاپ پر تم نے مجھے دیکھ لیا تھا اگر دل میں شک تھا تو رکنا چاہیے تھا پوچھنا تھا مجھ سے تمہیں حق حاصل تھا ہر بات پوچھنے کا مگر کچھ پوچھنے کے بجائے پاگلوں کی طرح پاگ کھڑی ہوئی اور رات میں آ کر مجھے ڈسٹرپ کیا وہ بڑے پیار سے اسے نصدیق کرتے ہوئے بولا الوینہ کے دل کے سمندر میں خوشی کی لہریں سے اٹھنے لگیں مگر ابھی تو بے شمار شکوے تھے اس لیے وہ کہے بغیر نہ رہ سکی شادی کے لیے کسی طرح راضی ہی نہیں ہوتے تھے بڑے نخرے تھے گویا میں زبردستی سر مند دی گئی ہوں نہ میری فکر نہ خیال یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں پاپا کے جانے کے بعد کتنی تنہا ہو گئی ہوں حد کرتی ہو یار تمہاری تنہائی کے خیال سے میں نے امی کو جوب چھڑا کر تمہارے پاس چھوڑ دیا تروبہ کو بھی تمہارے پاس پیش دیا اور خود تنہا ہو گیا تمہارے پل پل کی خبر تھی مجھے اور یہ جاسوسی تمہارے خیال کے پیش نظر ہی میں کرایا کرتا تھا روزانہ فون کر کے خیریت لیتا تو تھا خود تم نے مجھے کبھی فون کیا کبھی کمپنی میں کبھی انسٹیٹیوٹ میں دعویٰ بہت ہے تمہیں مجھ سے محبت کا امی تروبہ سب کی ہمدردیاں بھی تم نے سمیٹ رکھی ہیں رات تک مارا مارا پھرتا تھا وہ شاید پہلی بار اس انداز سے شکوا کر رہا تھا اور یہ سب کچھ میں کس کے لیے کر رہا تھا تمہارے لیے ہی نہ تمہیں فلیٹ میں رخصت کرا کے نہیں لے جانا تھا مجھے اس لیے اسے بیج کا انسٹیٹیوٹ بنایا اور کمپنی کے پروفٹ سے یہ زمین خرید کر تمہارے نام کا ولا بنانا شروع کیا تروبہ کی شادی کے لیے میں اسی لیے بھی تیار نہیں ہو رہا تھا تمہاری زد سے مجبور ہو کر مجھے الوینا ولا کی تعمیر کو درمیان میں روکنا پڑا اور یہ رقم شادی میں لگانی پڑی ابھی کمپنی انسٹیٹیوٹ سب اتنے سیٹ نہیں تھے کہ میں مطمئن ہو جاتا یہ ولا جس میں تم اس وقت بیٹھی ہو رخصت کرا کے میں اس میں تمہیں لے آیا ہوں کہ یہ میرا خواب تھا مگر یہ ولا ابھی نامکمل ہے ان پندرہ دنوں میں جلدی جلدی آتے حصے کی فینشنگ کرا کے بکیا کے چاروں طرف سیرے تعمیر کا بورٹ لگا دیا ہے اب دیکھو کب مکمل ہوتا ہے میرا بس چلے تو تمہاری دسترس میں آسوان کے سارے ستارے لا کر رکھتوں وہ پولتا جا رہا تھا اور الوینا کے اندر موسم بہار چھاتا جا رہا تھا ساری خزان رسیدہ ڈالیاں ترو تازہ اور شاداب ہو گئی تھی تو یہ سب کچھ مجھے بتاتے کیوں نہیں تھے اتنی گہرائی سے میری چاہت میں ڈوبے ہوئے تھے اور میں لا علم تھی تمہارے خلاف ہر دم دل میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی تھی تم جانتے ہو کہ غلط فہمی ایک گانٹے دار چھاڑی کی طرح ہوتی ہے اسے اگر اکتے ہی نہ کار دیا جائے تو وہ زندگی کی راہوں کو مزدود کر دیتی ہے کوئی راہ سجائی نہیں دیتی وہ بے قرار سی اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی شاید میں اقرار کے سلیقے سے نا واقف ہوں بیسے میری نظر میں محبت الفاس کی محتاج نہیں ہوتی پریشان دیکھ کر اسے دور کرنے کے لیے چھلکتی ہے ضرورت تو صرف محسوس کرنے والے دل کی ہوتی ہے اور اپنی بھی تو کہو کب محبت کا احسار کیا تم نے بیچ سڑک پر دھکا دے کر اتار دیا نہ جانے کتنی دیر پیدل چلا تھا اس دن میں تب جا کر ٹیکسی ملی تھی ہزیفہ کی حرکت سے باخبر کیا تو رو رو کر مامو میاں تک سے میری شکایت لگا دی جانتی ہو کتنی کلاس لی تھی انہوں نے میری مگر تب ہی پورا میں ہی ہوں سب سے خراب وہ نہایت پیار سے اس کے گولڈن دوپٹے کو سر سے کھیشتا ہوا بولا نہیں تم بہت اچھے ہو سب سے اچھے نرالے منفرد وہ اس کے شانے پر سر رکھ کر جذبات سے پورا آواز میں بولی خیر اب اتنا بھی نہیں ہوں ہاں تم کو لگنے لگا ہوں یہ اور بات ہے وہ شرارت سے کہہ کر سور سے ہس پڑا سنیک چارمر وہ اسے گھونسا دکھاتی تیزی سے پستر سے اتری تو وہ ہس پڑا اور ہاں اب یہ سنیک چارمر کہنا ختم کرو کیونکہ سام پکڑنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہاں الوینہ چارمر ضرور کہہ سکتی ہو ویسے جو ہوا اچھا ہی ہوا کامیابیاں آہستہ آہستہ سنبھلتی ہیں کہیں میں زیادہ تیز بھاگنے کے چکر میں موں کے بل نہ گر پڑتا ولا اگر ابھی مکمل نہیں ہوا تو کیا ہوا چند مہینوں میں مکمل ہو جائے گا کمپنی اور انسٹیٹیوٹ بھی آہستہ آہستہ مکمل طور پر اسٹیبلش ہو ہی جائیں گے اب میں آگے بڑھتے وقت اکیلہ نہیں ہوں گا تمہارا ساتھ میری حمد کو جوان کرتا رہے گا ہوگا نہ ایسا وہ نسان ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ بول ہی نہ پائی جذبوں کی شدت نے زبان کو ہلنے کے لائق ہی نہ چھوڑا تھا شاید اسی لیے وہ ہستی ہوئی اس کے سینے میں مو چھپا گئی تھی اس نے خوابوں کی سرزمین پر گلابوں کی فصل بوئی تھی اس سے پہلے کہ وہ مرچا جاتے اس نے فصل کارڈ ڈالی تھی اب ہر طرف خوشیوں کے گلاب ہی گلاب پکھرے ہوئے تھے درو تازہ شاداب نکھرے سمرے ہستے مسکراتے اور اس کے خواب ان گلابوں کی خوشبو سے موتر ہو رہے تھے مہک رہے تھے یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصل ہوتے ہیں کسی نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ